موسیقی 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 اچھم ایلم بالو الیاسو جو کہ اسلم کا ٹائٹل رکھا گیا تھا لیکن اس کا ٹائٹل بعد میں چینج کیا گیا منیشن چپٹر وان رکھا گیا اور یہاں پر اسلم کو اپریل ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھری میں اسلم کو جو کہ پوڈیکشن کمپنی چینج کی گئی اور اس کے بعد اسلم کو اکٹوبر ٹوئنٹی ٹو میں اسلم کی شوٹنگ ویرہ لینڈن اور چنڈائی اور یہاں پر شوٹنگ ویرہ فیبری ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی تھری میں پوری طرح سے کمپلیٹ کروالی گئی تھی اس کے بعد یہاں پر آگے بات کرلیں اسلم کے بارے میں تو یہاں پر آپ اس کو بتا دو یہ مشن چپٹر وان فلم تھی نا اور یہاں پر جو کہ اسلم کو بارہ جن ٹوئنٹی 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 جو کہ فور میں پنگل کے موقع پر ریلیس کروایا گیا تھا اور اسلم کو مکسٹ پوزیٹیوز ملے تھے کرٹکس کی طرف سے پھر بھی یہ فلم باکسز پر سپر ہٹ رہی اور یہاں پر بجٹ اسلم کا دس کروڑ تھا اسلم نے چوبیس کروڑ کا کلیکشن کیا اور یہ فلم باکسز پر ایک سپر ہٹ فلم رہی تھی تو یہاں پر کاسٹ کی بات کریں تو ارون وی جے اسلم کے ربی گناہ شیکھر گناہ شیکھر کرن کا رول پلے کر رہے ہیں اور یہاں پر الیاسا جو کہ سنہ ان کی بیٹی ہے یعنی وہ بھی گناہ کا نام سنہ ہے اور وہ گناہ کی ڈاٹر ہے ایمی جیکشن اسلم کے اندر سندرہ جیمز کا رول پلے کر رہی ہے اور یہاں پر وہ ایک پولیس آفسر ہے نیمشا سہ جائن اسلم کے اندر نائسی جو کہ قرین کا رول پلے کر رہی ہے اور یہاں پر ابھی حسن اسلم کے اندر پارا میر ویرکا سنگھ کا رول پلے کر رہے ہیں اور یہاں بھارت بھارت پونا اسلم کے اندر عمر قادری کا رول پلے کر رہے ہیں ویراد تھامس کا رول پلے کر رہے ہیں میں پاس نے دیکھا کہ یہ اس لبی وہ غیرار تو یہاں پر آپ اس کو بتاعت ان کے میوزیک رائٹ مطلعہ جی تو یہ تو پہ چک سرزنا نہیں پیتا تو یقیرے پر واقعہ پاس přائز نے دیکھاں پاس سینل کے میوزیک کے پاس بھی گرش رہی ہوئے تھا کنے چلا کنے اور یہ سونگ تین جین 2004 میں ریلیس کروایا گیا تھا سیکنڈ سونگ آیا تھا جین کو اور یہ بھی جو کہ آفشلی سونی میوزک کے جو کے یوٹیوب چینل پر ریلیس کروایا گیا تھا اب بات کریں سلم کے بارے میں کی یہ فلم کہاں پہ اب اویلیبل ہو چکی ہے تو آپ اس کو بتا دو اب یہاں پر یہ فلم ہندی رینگویج کے اندر بھی آ چکی ہے ڈیزنی ہار سٹار پلس پر سوری نہیں اس سلم کو جو کہ امازون پرائم پر ریلیس کروا دیا گیا پہلے سلم کو جو کہ ریلیس کروایا گیا تھا تامیل لینگویج میں امازون پرائم پر لیکن اس سلم کو بعد میں آپ آفشلی ریلیس کروا دیا گیا ہندی لینگویج کے اندر بھی جو کہ امازون پر جہاں سو یہ فلم ہندی لینگویج میں بھی ہو چکی ہے اب ریلیس امازون پر جو جو بھائی سلم کا بے سبری سے ویٹ کر رہے تھے اس سلم کو دیکھنا چاہتے تھے ہندی میں ایکسائیڈ تھے تو ان کے لیے یہی جو کہ گوڈ نیوز ہے کہ یہ فلم آفشلی اب آ چکی ہے امازون پرائم پر آپ دوست جا کے اس سلم کو فریلی انجوائے کر سکتے ہو اور دیکھ سکتے ہو اگر آپ اس نے اور لیڈی دیکھ لیا ہے تو یہ فلم آپ کو کیسی لگی تھی اپنا اوپینین کو نواز میں بتا دینا ویڈیو کو بھی لائک اور شیئر کر دینا اور ساتھ ہی چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا ہے کیونکہ اس چینل پر جو بھی نیو موی سے لیٹر فیکٹس اور ریبیوز والی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی ہیں وہ اس چینل پر مل جاتی ہیں تو یہاں پر دوستو آپ پھر سے بتا دوں یہ فلم آفشلی اب آ چکی ہے جو کہ اوٹی ڈی پلائفرم ایمازون پرائم پر جی ہاں ایمازون پرائم پر آ چکی ہے ہندی لینگویج کے اندر بھی پہلے یہ فلم تامیل لینگویج کے اندر تھی اب یہاں پر ہندی میں بھی آفشلی آ چکی ہے دیکھنا چاہو تو وہاں پر جا کے دیکھو ویڈیو کو بھی لائک اور شیئر کرو اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بیک دی این ایدر ویڈیو تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں بات کرنے جا رہا ہوں مشن چیپٹر ون موئی کے بارے میں جہاں سو مشن چیپٹر ون ٹوینٹی ٹوینٹی فور میں ریلیز کی کرائم ایکشن تھرلر فلم تھی اور اس لن میں ہمیں لیڈ کاسٹ میں دیکھنے کو مل گئے تھے ایمی جیکشن ابھی حسن اور یہاں پر نمشا جکے ساجن اور یہاں پر ہمیں بھرت بومنہ اور یہاں پر جوشن شاہ اور یہاں پر ایال اور بھی کاسٹ سپورٹنگ رول میں دیکھنے کو مل گئی تھی آئیے اس ویڈیو کو بارے میں بات کریں گے اس لن کے بارے میں کیسی یہ فلم اور یہ فلم باکسز کیسی رہتی آڈینس کو بھی پسند آئی تھی یا نہیں اس کے اوپر بات کریں گے تو اگر آپ سریں ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا لائک کر دیں اور ساتھی چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تو یہاں پر میں بات کراؤں جو کہ میشن چیپٹر وان موئی کے بارے میں ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور میں ریلیس کی گئی ایکشن کرائم تھرلر والی فلم تھی اس لن کو گوگل کے اوپر ٹین بیس سکس پوائنٹ کی ریٹنگ ملی ہوئی ہے اور سیکس سیون پرسنٹ لائک بھی مل چکے ہیں اور یہاں پر بارہ جین ٹوئنٹی فور کو اس لنے ٹیٹر کو ریلیس کروایا گیا تھا اور یہ ایک تامیل لینگویج کی فلم تھی اور اس لن کو ڈریک کیا ہوا تھا اے آل وی جے نے اور بجٹ تھا اس لن کا سو کروڑ اس لن نے باکس کلیکشن کیا ہوا تھا جو کہ بات کریں بجٹ کی تو یہاں پر آپ اس کو بتا دوں اس لن کا جو بجٹ وغیرہ ہے جو کہ دیکھا جائے تو دس کروڑ ہے لیکن اس لن کا جو میوزک وغیرہ تھا نا میوزک جیوی پرکاش کمار نے دیا ہوا تھا باکسز پر اس لنے ٹیس کروڑ کا کلیکشن کیا اور یہاں پر سلموڈوگرافی کی تھی جو کہ سندیب کے وی جے نے اور یہاں پر یہ فلم جو کہ کیسی رہتی اس کے اوپر بات کریں تو یہاں پر آپ اس کو بتا دوں یہ فلم جو کہ باکسز پر ایک ایوریج اور سوپر ہٹ فلم رہی تھی جیہان سو جو کہ اپنا بجٹ بھی ریکور کر چکی تھی یہ فلم اور یہاں پر یہ فلم باکسز پر ایک سوپر ہٹ فلم رہی تھی تو یہاں پر آپ اس کو بتا دوں یہ فلم جو کہ بوکس پر اور سپر ہٹ چلنے کے ساتھ ساتھ یہاں پر اس لیم کو ڈریک کیا ہوتا اے ایل ویجے نے اور اسٹوری کو لکھا تھا اے مادھاو نے اور یہاں پر پیوز کیا ہوا تھا صبح 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 سکرن جو کہ علی راجہ اور یہاں پر ایم راجکر اور یہاں پر ایس سوا تھی سوری عوام سی پرساد کورتھا جیوان کورتھا اور یہاں پر ارون ویجے امیج ایکشن اور یہاں پر نمشا سا جان اس لیم نے لیڈ کاس میں دیکھنے کو ملی تھی ایڈیٹ کیا تھا جو کہ سنیم ملوگرافک کی تھی سندیب کے ویجے نے ایڈیٹ کیا ہوتا انٹینی این نے اور یہاں پر میوزک دیا تھا جیو پرکاش کمار نے لائکا پروڈکشن اس لیم کی پروڈکشن کمپنی تھی ساتھ ہی شرید شردی سائی موئیز اور یہاں پر نیو مارچ جو کہ فاسٹ پکچرز اور یہاں پر اس لیم پروڈکشن کمپری بھی اس لیم کی پروڈیوسر وغیرہ تھے تو یہاں پر اس لیم کو جو ریلیز بگرہ کروایا گیا تھا بارہ جان ٹوہزون ٹینڈی فور میں ریلیز کروایا گیا تھا رننگ ٹائم ایک سو داس منٹ تھا اور اس لیم کو جو کہ کنٹری کی طرف سے یعنی انڈیا کی یہ فلم تھی تامیل لینگویج میں اس لیم کو جو کہ شوٹ کیا گیا تھا اور یہ تامیل لینگویج کے فلم تھی اور یہاں پر بجٹ کی بات کریں تو دس کروڑ بجٹ تھا اور اس لیم نے تیس کروڑ کا کولیکشن کیا اور یہ فلم بوکسز پر ایک سوپر ہٹ اور جو کہ ہٹ کا ٹیک بھی لے گئی اور ایک سوپر ہٹ فلم رہی تھی تو آگے اس لیم کے بارے میں بات کرتے ہیں اور یہاں پر دوستو اس لیم کے بارے میں اب بات کریں اس لیم کو ٹو تھاؤزونٹ ٹو میں اکٹوبر میں ناؤس کیا گیا تھا اور اس لیم پر اچھم ایلم بالو الیاسو جو کہ اس لیم کا ٹائٹل رکھا گیا تھا لیکن اس کا ٹائٹل بعد میں چینج کیا گیا منیشن چیپٹر وان رکھا گیا اور یہاں پر اس لیم کو اپریل ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھری میں اس لیم کو جو کہ پوڈیکشن کمپنی چینج کی گئی اور اس کے بعد اس لیم کو اکٹوبر ٹوئنٹی ٹو میں اس لیم کی شوٹنگ ویرہ لینڈن اور چنڈائی اور یہاں پر شوٹنگ ویرہ فیبری ٹو تھاؤزونٹ 23 میں پوری طرح سے کمپلیٹ کروالی گئی تھی اس کے بعد یہاں پر آگے بات کرنے سلم کے بارے میں تو یہاں پر آپ اس کو بتا دو یہ مشن چیپٹر ون فلم تھی نا اور یہاں پر جو کہ سلم کو بارہ جن 2024 جو کہ فور میں پنگل کے موقع پر ریلیس کروایا گیا تھا اور سلم کو مکسٹ پوزیٹیوز ملے تھے کرٹکس کی طرف سے پھر بھی یہ فلم باکسز پر سپر ہٹ رہی اور یہاں پر بجٹ سلم کا دس کروڑ 24 کروڑ کا کلیکشن کیا اور یہ فلم باکسز پر ایک سپر ہٹ فلم رہی تھی تو یہاں پر کاز کی بات کریں تو ارون وی جے اسلم کے ربیگ گناہ شیکھر کا گناہ شیکھر کرن کا رول پلے کر رہے ہیں اور یہاں پر علیہ آسا جو کہ سنہ ان کی بیٹی ہے یعنی وہ بھی گناہ اس کا دور ان کا نام سنہ ہے اور وہ گناہ کی ڈاوٹر ہے ایمی جیکشن اسلم کے اندر سندرہ جیمز کا رول پلے کر رہی ہے اور یہاں پر وہ ایک پولیس آفسر ہے نیم شاہ سہ جائن اسلم کے اندر نائسی جو کہ قورین کا رول پلے کر رہی ہے اور یہاں پر ابی حسن اسلم کے اندر پرامیر ویر کا سنھ کا رول پلے کر رہے ہیں اور یہاں بھارت بھارت پونا اسلم کے اندر عمر قادری کا رول پلے کر رہا ہوں encompass کا رول پلے کر رہا ہوں تو یہ ساری کاس پہ تھی اہاں پر جو اپنا اپنا رول پلے کر رہی تھی اور ان کا یہ نام پہ تھا تو یہاں پر آپ اس کے بتا دوں سلم کے موسیق رائٹ وغیرہ جو بھی تھے جو پھر جیوی پرکاش کمار کے پاس تھے کیونکہ انہوں نے موسیق وغیرہ دیا ہوتا ہے اس للم کو اور یہاں پر جو رائٹس وغیرہ تھے اس للم کے اکوائیڈ سونی موسیق کے پاس تھے اور یہاں پر اس للم کے جو سانگ وغیرہ فاس سانگ آیا تھا کنے چلا کنے اور یہ سانگ تین جین ٹو تھا دن ٹنٹی فور میں ریلیس کروایا گیا تھا سیکنڈ سانگ آیا تھا وہ نو جین کو اور یہ بھی جو کہ آفشلی سونی موسیق کے جو کہ یوٹیوب چینل پر ریلیس کروایا گیا تھا اب بات کریں اس للم کے بارے میں کہ یہ فلم کہاں پہ اب اولیبل ہو چکی ہے تو آپ اس کو بتا دو اب یہاں پر یہ فلم ہندی لینگویج کے اندر بھی آ چکی ہے ڈیزنی ہار سٹار پلس پر سوری نہیں اس للم کو جو کہ امیزون پرائم پر ریلیس کروا دیا گیا پہلے اس للم کو جو کہ ریلیس کروایا گیا تھا تامیل لینگویج میں امیزون پر پر لیکن اس للم کو بعد میں آپ افشلی ریلیس کروا دیا گیا ہندی لینگویج کے اندر بھی جو کہ امیزون پرائم پر جہاں تو یہ فلم ہندی لینگویج میں بھی ہو چکی ہے اب ریلیس امیزون پرائم پر جو جو بھائی اس للم کا بے سبری سے ویٹ کر رہے تھے اس للم کو دیکھنا چاہتے تھے ہندی میں ایک سائیڈڈ تھے تو ان کے لئے یہی جو کہ گوڈ نیوز ہے کہ یہ فلم آفشلی اب آ چکی ہے امیزون پرائم پر آپ دوست جا کے اس للم کو فریلی انجوائے کر سکتے ہو اور دیکھ سکتے ہو اگر آپ سے نے اور لیڈی دیکھ لیا ہے تو یہ فلم آپ کو کیسے لگی تھی اپنا اپینین کنورس میں بتا دینا ویڈیو کو بھی لائک اور شیئر کر دینا اور ساتھ ہی چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا ہے کیونکہ اس چینل پر جو بھی نیو موی سے لیٹر فیکٹس اور ویڈیوز والی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی ہیں وہ اس چینل پر مل جاتی ہیں تو یہاں پر دوستو آپ پھر سے بتا دوں یہ فلم آفشلی اب آ چکی ہے جو کہ اوٹی ٹی پلائفرم ایمازون پرائم پر جیہاں سو ایمازون پرائم پر آ چکی ہے ہندی لینگویج کے اندر بھی پہلے یہ فلم تعمیل لینگویج کے اندر تھی اب یہاں پر ہندی میں بھی آفشلی آ چکی ہے دیکھنا چاہو تو وہاں پر جا کے دیکھو ویڈیو کو بھی لائک اور شیئر کرو اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بیک دی این ایڈر ویڈیو تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں بات کرنے جا رہا ہوں مشن چپٹر ون موی کے بارے میں جیہاں سو مشن چپٹر ون ٹوینڈی ٹوینڈی فور میں ریلیز کی کرائم ایکشن تھرلر فلم تھی اور اس سلم میں ہمیں لیڈ کاسٹ میں دیکھنے کو مل گئے تھے ارون ویجے ایم ایج ایکشن ابھی حسن اور یہاں پر نمشا جکہ ساجن اور یہاں پر ہمیں بھرت بومنہ اور یہاں پر جوشن شاہ اور یہاں پر ایال اور بھی کاسٹ سپورٹنگ رول میں دیکھنے کو مل گئی تھی آئیے اس ویڈیو کو بارے میں ویڈیو میں بات کریں گے اس سلم کے بارے میں کیسی یہ فلم اور یہ فلم باکسز کیسی رہتی آڈینس کو بھی پسند آئی تھی یا نہیں اس کے اوپر بات کریں گے تو اگر آپ سنے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا لائک کر دیں اور ساتھی چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تو یہاں پر میں بات کراؤں جو کہ مشن چپٹر ون موی کے بارے میں 2024 میں ریلیز کی گئی ایکشن کرائم تھرلر والی فلم تھی اس ویڈیو کو گوگل کے اوپر 10 بیس 6.8 کی ریٹنگ ملی ہوئی ہے اور 67% لائک بھی مل چکے ہیں اور یہاں پر 12 جن 2024 کو اس ویڈیو کو ریلیز کروایا گیا تھا اور یہ ایک تامیل لینگویج کی فلم تھی اور اس ویڈیو کو ٹریک کیا ہوا تھا اے ایل وی جے نے اور بجٹ تھا اس ویڈیو کا سو کروڑ اور اس ویڈیو نے باکسز کلیکشن کیا ہوا تھا جو کہ بات کریں بجٹ کی تو یہاں پر آپ اس کو بتا دوں اس ویڈیو کا جو بجٹ وغیرہ ہے جو کہ دیکھا جائے تو 10 کروڑ ہے لیکن اس ویڈیو کا جو میوزک وغیرہ تھا میوزک جیوی پرکاش کمار نے دیا ہو تھا باکسز پر اس ویڈیو نے 23 کروڑ کا کلیکشن کیا اور یہاں پر سنموڈوگرافی کی تھی جو کہ سندیب کے ویڈیو نے اور یہاں پر یہ فلم جو کہ کیسی رہتی اس کے اوپر بات کریں تو یہاں پر آپ اس کو بتا دوں یہ فلم جو کہ باکسز پر ایک ایوریج اور سوپر ہٹ فلم رہی تھی جیہان سو جو کہ اپنا بجٹ بھی ریکور کر چکی تھی یہ فلم اور یہاں پر یہ فلم باکسز پر ایک سوپر ہٹ فلم رہی تھی تو یہاں پر آپ اس کو بتا دوں یہ فلم جو کہ بوکسز پر اور سپر ہٹ چلنے کے ساتھ ساتھ یہاں پر اسلم کو ڈریک کیا ہوتا اے ایل ویجے نے اور اسٹوری کو لکھا تھا اے مادھاو نے اور یہاں پر پیوز کیا ہوا تھا صبح صبح سکران جو کہ علی راجہ اور یہاں پر ایم راجکر اور یہاں پر ایس سوا تھی سوری عوام سی پرساد کوتھا جیوان کوتھا اور یہاں پر ارون ویجے امیج ایکشن اور یہاں پر نمشا ساہ جان اسلم نے لیڈ کاس میں دیکھنے کو ملی تھی ایڈیٹ کیا تھا جو کہ سنیم موڈوگرافی کی تھی سندیب کے ویجے نے ایڈیٹ کیا ہوتا انٹینی این نے اور یہاں پر میوزک دیا تھا جیو پرکاش کمار نے لائکا پروڈکشن اسلم کی پروڈکشن کمپنی تھی ساتھ ہی شرید شردی سائی موئیز اور یہاں پر نیو مارچ جو کہ فاسٹ پکچرز اور یہاں پر اسلم فیلم پروڈکشن کمپری بھی اسلم کی پروڈیوسر وغیرہ تھے تو یہاں پر اسلم کو جو ریلیز بگرہ کروایا گیا تھا 12 جین 2024 میں ریلیز کروایا گیا تھا رننگ ٹائم 110 منٹ تھا اور اسلم کو جو کہ کنٹری کی طرف سے یعنی انڈیا کی یہ فیلم تھی تامیل لینگویج میں اسلم کو جو کہ شوٹ کیا گیا تھا اور یہ ایک تامیل لینگویج کے فیلم تھی اور یہاں پر بجٹ کی بات کریں تو 10 کروڑ بجٹ تھا اور اسلم نے 23 کروڑ کا کولیکشن کیا اور یہ فیلم بوکس پر ایک سوپر ہٹ اور جو کہ ہٹ کا ٹیک بھی لے گئی اور ایک سوپر ہٹ فیلم رہی تھی تو آگے اسلم کے بارے میں بات کرتے ہیں اور یہاں پر دوستو اسلم کے بارے میں اب بات کریں اسلم کو 2022 میں اکٹوبر میں ناؤس کیا گیا تھا اور اسٹائم پر اچھم ایلم بالو الیاسو جو کہ اسلم کا ٹائٹل رکھا گیا تھا لیکن اس کا ٹائٹل بعد میں چینج کیا گیا منیشن چپٹر وان رکھا گیا اور یہاں پر اسلم کو اپریل 2023 میں اسلم کو جو کہ پوڈیکشن کمپنی چینج کی گئی اور اس کے بعد اسلم کو اکٹوبر 2022 میں اسلم کی شوٹنگ ویرا لینڈن اور چنڈائی اور یہاں پر شوٹنگ ویرا فیبری 2023 میں پوری طرح سے کمپلیٹ کروالی گئی تھی اس کے بعد یہاں پر آگے بات کر لیں اسلم کے بارے میں تو یہاں پر آپ اس کو بتا دو یہ مشن چپٹر وان فلم تھی نا اور یہاں پر جو کہ اسلم کو بارہ جنٹ 2024 میں پنگل کے موقع پر ریلیس کروایا گیا تھا اور اسلم کو مکسٹ پوزیٹیوز ملے تھے کیوٹیکس کی طرف سے پھر بھی یہ فلم باکسز پر سپر ہٹ رہی اور یہاں پر بجٹ اسلم کا دس کروڑ تھا اسلم نے چوبیس کروڑ کا کلیکشن کیا اور یہ فلم باکسز پر ایک سپر ہٹ فلم رہی تھی تو یہاں پر کاس کی بات کریں تو آرون ویجے اسلم کے رویگ گھنا شیخر کارن کا رول پلے کر رہے ہیں اور یہاں پر علیہ آسہ جو کہ سنہ ان کی بیٹی ہے یعنی وہ بھی گنا اس کا دوٹر ان کا نام سنہ ہے اور وہ گنا کی ڈاٹر ہے ایم ایج ایکشن اسلم کے اندر سندرہ جیمز کا رول پلے کر رہی ہے اور یہاں پر وہ ایک پولیس آفسر ہے نیمشا سہجین اسلم کے اندر نائسی جو کہ قرین کا رول پلے کر رہی ہے اور یہاں پر ابی حسن اسلم کے اندر پارا میر ویر کا سنگھ کا رول پلے کر ہیں اور یہاں بھارت پونا Ett毛 کے اندر عمر قادری کا رول پلے کر رہنا پر ورزید تھامس کا رول پلے کر رہنا پر جیسن سا ہستندے کے اندر نیل کا رول پلے کر رہے ہیں تو یہ ساری کاسٹ وغیرہ تھی یہاں پر جو اپنا اپنا رول پلے کر رہی تھی اور ان کا یہ نام وغیرہ تھا تو یہاں پر آپ اس کو بتا دوں اس لئے کہ موسک رائٹ وغیرہ جو بھی تھے جو پہلے جیوی پرکاش کمار کے پاس تھے کیونکہ انہوں نے میزک وغیرہ دیا ہوتا ہے اس film کو اور یہاں پر جو رائٹس وغیرہ تھے اس film کے ایکوائیڈ سونی میزک کے پاس تھے اور یہاں پر اس film کے جو سانگ وغیرہ فارس سانگ آیا تھا کنے چلا کنے اور یہ سانگ تین جین 2024 میں ریلیس کروایا گیا تھا سیکنڈ سانگ آیا تھا جین کو اور یہ بھی جو کہ اوفیشلی سونی میزک کے جو کہ یوٹیوب چینل پر ریلیس کروایا گیا تھا اب بات کریں اسلم کے بارے میں کہ یہ فلم کہاں پہ اب اولیبل ہو چکی ہے تو آپ اس کو بتا دو اب یہاں پر یہ فلم ہندی لینگویج کے اندر بھی آ چکی ہے ڈیزنی ہار سٹار پلس پر سوری نہیں اسلم کو جو کہ امیزون پرائم پر ریلیس کروا دیا گیا پہلے اسلم کو جو کہ ریلیس کروایا گیا تھا تامیل لینگویج میں امیزون پرائم پر لیکن اسلم کو بعد میں اب اوفشلی ریلیس کروا دیا گیا ہے ہندی لینگویج کے اندر بھی جو کہ ایمیزون پرائم پر جی ہاں تو یہ فلم ہندی لینگویج میں بھی ہو چکی ہے اب ریلیس ایمیزون پر جو جو بھائی سلم کا بے سبری سے ویٹ کرے تھے سلم کو دیکھنا چاہتے تھے ہندی میں ایکسائیڈ تھے تو ان کے لیے یہی جو کہ گوڈ نیوز ہے کہ یہ فلم آفشلی اب آ چکی ہے ایمیزون پرائم پر آپ دوست جا کے سلم کو فریلی انجوائے کر سکتے ہو اور دیکھ سکتے ہو اگر آپ نے دیکھ لیا ہے تو یہ فلم آپ کو کیسے لگی تھی اپنا اپنی انکہم مناس میں بتا دینا ویڈیو کو بھی لائک اور شیئر کر دینا اور ساتھ ہی چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا ہے کیونکہ اس چینل پر جو بھی نیو مویسی لیٹر فیکٹس اور ریبیوز والی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی ہیں وہ اس چینل پر مل جاتی ہیں تو یہاں پر دوستو آپ پھر سے بتا دوں یہ فلم آفشلی اب آ چکی ہے جو او ٹی ٹی پلائفرم ایمازون پرائم پر جی ہاں سو ایمازون پرائم پر آ چکی ہے ہندی لینگویج کے اندر بھی پہلے یہ فلم تامیل لینگویج کے اندر تھی اب یہاں پر ہندی میں بھی آفشلی آ چکی ہے دیکھنا چاہو تو وہاں پہ جا کے دیکھو ویڈیو کو بھی لائک اور شیئر کرو اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بیک دی این ایڈر ویڈیو تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں بات کرنے جا رہا ہوں مشن چپٹر ون موئی کے بارے میں جہاں سو مشن چپٹر ون ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور میں ریلیز کی کرائم ایکشن تھرلر فلم تھی اور اس لیم میں ہمیں لیڈ کاسٹ میں دیکھنے کو مل گئے تھے ارون ویجے ایم ایج ایکشن ابھی حسن اور یہاں پر نمشا جوکے ساجن اور یہاں پر ہمیں بھرات بومنہ اور یہاں پر جوشن شاہ اور یہاں پر ایال اور سپورٹنگ رول میں دیکھنے کو مل گئی تھی آئیے اس ویڈیو کو بارے میں ویڈیو میں بات کریں گے اس لیم کے بارے میں کیسی یہ فلم اور یہ فلم باکس کیسی رہتی آڈینس کو بھی پسند آئی تھی یا نہیں اس کے اوپر بات کریں گے تو اگر آپ سنیں ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا لائک کر دیں اور ساتھی چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تو یہاں پر میں بات کراؤں جو کہ مشن چپٹر ون موئی کے بارے میں ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور میں ریلیز کی گ ٹائم تھرلر والی فلم تھی اس لیم کو گوگل کے اوپر ٹین بائس سکس پوائنٹ کی ریٹنگ ملی ہوئی ہے اور سیون پرسند لائک بھی مل چکے ہیں اور یہاں پر بارہ جن ٹوزون ٹوئنٹی فور کو اس لیم نے تھیٹر کو ریلیز کروایا گیا تھا اور یہ ایک تامیل لینگویج کی فلم تھی اور اس لیم کو ٹریک کیا ہوا تھا اے ایل وی جے نے اور بجٹ تھا اس لیم کا سو کروڑ اس لیم نے باکس کلیکشن کیا ہوا تھا جو کہ بات کریں بجٹ کی تو یہاں پر آپ اس کو بتا دوں اس لیم کا جو بجٹ وغیرہ ہے جو کہ دیکھا جائے تو دس کروڑ ہے لیکن اس لیم کا جو میوزک وغیرہ تھا نا میوزک جیوی پرکاش کمار نے دیا ہو تھا باکسز پر اس لیم نے تیس کروڑ کا کلیکشن کیا اور یہاں پر سنوڈوگرافی کی تھی جو کہ سندیب کے ویجن ہے اور یہاں پر یہ فلم جو کہ کیسی رہتی اس کے اوپر بات کریں تو یہاں پر آپ اس کو بتا دوں یہ فلم جو کہ باکسز پر ایک ایوریج اور سوپر ہٹ فلم رہی تھی ج جیہان سو کی اپنا بجٹ بھی ریکاور کر چکی تھی یہ فلم اور یہاں پر یہ فلم باکسز پر ایک سوپر ہٹ فلم رہی تھی تو یہاں پر آپ اس کو بتا دوں یہ فلم جو کہ باکسز پر اور سوپر ہٹ چلنے کے ساتھ ساتھ یہاں پر اس لیم کو ڈریک کیا ہوتا اے ایل ویجے نے اور ایک سٹوری کو لکھاتا ہے اے مادھاو نے اور یہاں پر پیوس کیا ہوا تھا سبح سبح اسکران جو کہ علی راجہ اور یہاں پر اہم راجکر اور یہاں پر ایسسوا تھی سوریہ وامسی پ پرساد کورتھا جیوان کورتھا اور یہاں پر آرون ویجے امیج ایکشن اور یہاں پر نمشا سہجان اسلم نے لیڈ کاس میں دیکھنے کو ملی تھی اڈیٹ کیا تھا جو کہ سنیم ملوگرافی کی تھی سندیب کے ویجے نے اڈیٹ کیا ہوا تھا انٹینی این نے اور یہاں پر میوزک کیا تھا جیو پرکاش کمار نے لائکا پروڈکچن اسلم کی پروڈکشن کمپنی تھی ساتھی شرید شردی سائی مویز اور یہاں پر نیو مارچ جو کہ فاسٹ پکچرز اور یہاں پر ایسپال فیلمز پروڈکشن کمپری بھی اسلم کی پروڈیوسر وغیرہ تھے تو یہاں پر اسلم کو جو ریلیز بگرہ کروایا گیا تھا بارہ جین ٹو تھازون ٹینٹی فور میں ریلیز کروایا گیا تھا رننگ ٹائم ایک سو داس منٹ تھا اور اسلم کو جو کہ کنٹری کی طرف سے یعنی انڈیا کی یہ فیلم تھی تامیل لینگویج میں اسلم کو جو کہ شوٹ کیا گیا تھا اور ایک تامیل لینگویج کے فیلم تھی اور یہاں پر بجٹ کی بات کریں تو دس کروڑ بجٹ تھا اور اسلم نے تیس کروڑ کا کولیکشن کیا اور یہ فیلم بوکسز پر ایک سوپر ہٹ اور جو کہ ہٹ کا ٹیک بھی لے گئی اور ایک سوپر ہٹ فیلم رہی تھی تو آگے اسلم کے بارے میں بات کرتے ہیں اور یہاں پر دوستو اسلم کے بارے میں اب بات کریں اسلم کو ٹو تھاؤزونٹ ٹو میں اکٹوبر میں ناؤس کیا گیا تھا اور اس ٹائم پر اچم ایلم بالو الیاسو جو کہ اسلم کا ٹائٹل رکھا گیا تھا لیکن اس کا ٹائٹل بعد میں چینج کیا گیا منیشن چپٹر وان رکھا گیا اور یہاں پر اسلم کو اپریل ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھری میں اسلم کو جو کہ پوڈیکشن کمپنی چینج کی گئی اور اس کے بعد اسلم کو اکٹوبر ٹوئنٹی ٹو میں اسلم کی شوٹنگ ویرار لینڈن اور چننے اور یہاں پر شوٹنگ ویرار فیبری ٹو تھاؤزونٹ ٹوئنٹی تھری میں پوری در ایسے کمپلیٹ کروالی گئی تھی اس کے بعد یہاں پر آگے بات کرنے اسلم کے بارے میں تو یہاں پر آپ اس کو بتا دو یہ مشن چپٹر وان فلم تھی نا اور یہاں پر جو کہ اسلم کو بارہ جن ٹوئنٹی 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 ٹوئر میں پنگل کے موقع پر ریلیس کروایا گیا تھا اور اسلم کو مکسٹ پوزیٹیوز ملے تھے کرٹکس کی طرف سے پھر بھی یہ فلم باکسز پر سپر ہٹ رہی اور یہاں پر بجٹ اسلم کا دس کروڑ تھا اسلم نے چوبیس کروڑ کا کلیکشن کیا اور یہ فلم باکسز پر ایک سپر ہٹ فلم رہی تھی تو یہاں پر کاس کی بات کریں تو ارون وی جے اسلم کے ربی گناہ شیکھر کا گناہ شیکھر کرن کا رول پلے کر رہے ہیں اور یہاں پر علیہ آسہ جو کہ سنا ان کی بیٹی ہے یعنی وہ بھی گناہ کا دوٹر ان کا نام سنا ہے اور وہ گناہ کی ڈاٹر ہے ایم ایج ایکشن اسلم کے اندر سندرہ جیمز کا رول رول پلے کر رہی ہے اور یہاں پر وہ ایک پولیس آفسر ہے نیمشا سہجین اسلم کے اندر نائسی جو کہ کرین کا رول پلے کر رہی ہے اور یہاں پر ابھی حسن اسلم کے اندر پارا میر میر ویر کا سنگھ کا رول پلے کر ہیں اور یہاں بھارت بھارت پونا اسلم کے اندر عمر قادری کا رول پلے کر رہا ہونے پر ویراد تھامس کا رول پلے کر ہیں یہاں پر جیسن سا اسلم کے اندر نیل کا رول پلے کر رہے ہیں تو یہ ساری کاسٹ وغیرہ تھی یہاں پر جو اپنا اپنا روڈ پلے کر رہی تھی اور ان کا یہ نام وغیرہ تھا تو یہاں پر آپ اس کو بتا دوں اسلم کے میوزک رائٹس وغیرہ جو بھی تھے جو پھر یہ جیوی پرکاش کمار کے پاس تھے کیونکہ انہوں نے میوزک وغیرہ دیا ہوتا اسلم کو اور یہاں پر جو رائٹس وغیرہ تھے اسلم کے ایکوائیڈ سونی میوزک کے پاس تھے اور یہاں پر اسلم کے جو سونگ وغیرہ فارس سونگ آیا تھا کنے چلا کنے اور یہ سونگ تین جین 2004 میں ریلیس کروایا گیا تھا سیکنڈ سونگ آیا تھا جین کو اور یہ بھی جو کہ آفشلی سونی میوزک کے یوٹیوب چینل پر ریلیس کروایا گیا تھا اب بات کریں اسلم کے بارے میں کہ یہ فلم کہاں پر اب اولیبل ہو چکی ہے تو آپ اس کو بتا دوں اب یہاں پر یہ فلم ہندی رینگویج کے اندر بھی آ چکی ہے ڈیزنی ہار سٹار پلس پر سوری نہیں اسلم کو جو کہ امازون پر ریلیس کروا دیا گیا پہلے اسلم کو جو کہ ریلیس کروایا گیا تھا تامیل لینگویج میں امازون پر لیکن اسلم کو بعد میں اب آفشلی ریلیس کروا دیا گیا ہندی لینگویج کے اندر بھی جو کہ امازون پر جہاں سو یہ فلم ہندی لینگویج میں بھی ہو چکی ہے اب ریلیس امازون پر جو جو بھائی اسلم کا بے سبری سے ویٹ کر رہے تھے اسلم کو دیکھنا چاہتے تھے ہندی میں ایکسائیڈر تھے تو ان کے لیے یہی جو کہ گوڈ نیوز ہے کہ یہ فلم آفشلی اب آ چکی ہے ایمازون پرائم پر آپ دوست جا کے اس film کو فریلی انجوائے کر سکتے ہو اور دیکھ سکتے ہو اگر آپ اس نے اور لیڈی دیکھ لیا ہے تو یہ فلم آپ کو کیسے لگی تھی اپنا اپنی اپنی این کنیوز میں بتا دینا ویڈیو کو بھی لائک اور شیئر کر دینا اور ساتھ ہی چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا ہے کیونکہ اس چینل پر جو بھی نیو موی سے لیٹر فیکٹس اور ویڈیوز والی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی ہیں وہ اس چینل پر مل جاتی ہیں تو یہاں پر دوستو آپ پھر سے بتا دوں یہ فلم آفشلی اب آ چکی ہے جو کہ اوٹی ڈی پلائفرم ایمازون پرائم پر جی ہاں تو ایمازون پرائم پر آ چکی ہے ہندی لینگویج کے اندر بھی پہلے یہ فلم تامیل لینگویج کے اندر تھی اب یہاں پر ہندی میں بھی آفشلی آ چکی ہے دیکھنا چاہو تو وہاں پہ جا کے دیکھو ویڈیو کو بھی لائک اور شیئر کرو اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بیک دی این ایڈر ویڈیو تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں بات کرنے جا رہا ہوں مشن چپٹر ون موی کے بارے میں جہاں سو مشن چپٹر ون 2024 میں ریلیز کی کرائم ایکشن تھرلر فلم تھی اور اس لن میں ہمیں لیڈ کاسٹ میں دیکھنے کو مل گئے تھے ارون وی جے ایم ای جیکشن ابھی حسن اور یہاں پر نمشا جکے ساجن اور یہاں پر ہمیں بھرت بومنہ اور یہاں پر جوشن شاہ اور یہاں پر ایال اور بھی کاسٹ سپورٹنگ رول میں دیکھنے کو مل گئی تھی آئیے اس ویڈیو کو بارے میں بات کریں گے اس لن کے بارے میں کیسی یہ فلم اور یہ فلم بوکس کیسی رہتی آڈینس کو بھی پسند آئی تھی یا نہیں اس کے بارے بات کریں گے تو اگر آپ اس لنے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا لائک کر دیں اور ساتھی چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تو یہاں پر میں بات کراؤں جو کہ مشان چیپٹر وان موئی کے بارے میں 2024 میں ریلیس کی گئی ایکشن کرائم تھرلر والی فلم تھی اس لن کو گوگل کے اوپر 10 بیس 6.8 کی ریٹنگ ملی ہوئی ہے اور 67% لائک بھی مل چکے ہیں اور یہاں پر 12 جن 2024 کو اس لنے تھیٹر کو ریلیس کروایا گیا تھا اور یہ ایک تامیل لینگویج کی فلم تھی اور اس لن کو ڈریک کیا ہوا تھا اے آل ویجے نے اور بجٹ تھا اس لن کا سو کروڑ اس لن نے باکسس کلیکشن کیا ہوا تھا جو کہ بات کریں بجٹ کی تو یہاں پر آپ اس کو بتا دوں اس لن کا جو بجٹ وغیرہ ہے نا جو کہ دیکھا جائے تو 10 کروڑ ہے لیکن اس لن کا جو میوزک وغیرہ تھا نا میوزک جیوی پرکاش کمار نے دیا ہوا تھا باکسس پر اس لن نے 23 کروڑ کا کلیکشن کیا اور یہاں پر سنوڈوگرافی کی تھی جو کہ سندیب کے ویجے نے اور یہاں پر یہ فلم جو کہ کیسی رہتی اس کے اوپر بات کریں تو یہاں پر آپ اس کو بتا دوں یہ فلم جو کہ باکسس پر ایک ایوریج اور سوپر ہٹ فلم رہی تھی جیہانسو جو کہ اپنا بجٹ بھی ریکور کر چکی تھی یہ فلم اور یہاں پر یہ فلم باکسس پر ایک سوپر ہٹ فلم رہی تھی تو یہاں پر آپ اس کو بتا دوں یہ فلم جو کہ بوکس پر اور سپر ہٹ چلنے کے ساتھ ساتھ یہاں پر اسلم کو ڈریک کیا ہوتا اے ایل ویجے نے اور ایک سٹوری کو لکھا تھا اے مادھاو نے اور یہاں پر پیوز کیا ہوا تھا صبح 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 سکران جو کہ علی راجہ اور یہاں پر ایم راجکر اور یہاں پر ایس سوا تھی سوری عوام سی پرساد کورتھا جیوان کورتھا اور یہاں پر ارون ویجے امیج ایکشن اور یہاں پر سہ جان اسلم نے لیڈ کاس میں دیکھنے کو ملی تھی ایڈیٹ کیا تھا جو کہ سنیم ملوگرافک کی تھی سندیب کے ویجے نے ایڈیٹ کیا ہوتا اینٹینی اینے اور یہاں پر میوزک دیا تھا جیو پرکاش کمار نے لائکا پروڈکچن اسلم کی پروڈکشن کمپنی تھی ساتھ ہی شرید شردی سائی مویز اور یہاں پر نیو مارچ جو کہ فاسٹ پکچرز اور یہاں پر ایس پر فیلمز پروڈکشن کمپنی بھی اسلم کی پروڈیوسر وغیرہ تھے تو یہاں پر اسلم کو جو ریلیز بگرہ کروایا گیا تھا بارہ جین ٹو تھازون ٹینٹی فور میں ریلیز کروایا گیا تھا رننگ ٹائم ایک سو داس منٹ تھا اور اسلم کو جو کہ کنٹری کی طرف سے یعنی انڈیا کی یہ فلم تھی تامیل لینگویج میں اسلم کو جو کہ شوٹ کیا گیا تھا اور یہ ایک تامیل لینگویج کے فلم تھی اور یہاں پر بجٹ کی بات کریں تو دس کروڑ بجٹ تھا اور اسلم نے تیس کروڑ کا کولیکشن کیا اور یہ فلم بوکسز پر ایک سوپر ہٹ اور جو کہ ہٹ کا ٹیک بھی لے گئی اور ایک سوپر ہٹ فلم رہی تھی تو آگئے اسلم کے بارے میں بات کرتے ہیں اور یہاں پر دوستو اسلم کے بارے میں اب بات کریں اسلم کو ٹو تھاؤزونٹ ٹینٹی ٹو میں اکٹوبر میں ناؤس کیا گیا تھا اور اسٹائم پر اچھم ایلم بالو الیاسو جو کہ اسلم کا ٹائٹل رکھا گیا تھا لیکن اس کا ٹائٹل بعد میں چینج کیا گیا منیشن چیپٹر وان رکھا گیا اور یہاں پر اسلم کو اپریل ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹری میں اسلم کو جو کہ پوڈیکشن کمپنی چینج کی گئی اور اس کے بعد اسلم کو اکٹوبر ٹوئنٹی ٹو میں اسلم کی شوٹنگ ویرا لینڈن اور چنڈائی اور یہاں پر شوٹنگ ویرا فیبری ٹو تھاؤزونٹ ٹوئنٹی ٹری میں پوری طرح سے کمپلیٹ کروالی گئی تھی اس کے بعد یہاں پر آگے بات کرنے اسلم کے بارے میں تو یہاں پر آپ اس کو بتا دو یہ مشن چیپٹر وان فلم تھی نہ اور یہاں پر اسلم کو بارہ جن ٹوئنٹی 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 ٹوئر میں پنگل کے موقع پر ریلیس کروایا گیا تھا اور اسلم کو مکسٹ پوزیٹیوز ملے تھے کرٹکس کی طرف سے پھر بھی یہ فلم باکسز پر سپر ہٹ رہی اور یہاں پر بجٹ اسلم کا دس کروڑ تھا سلم نے چوبیس کروڑ کا کلیکشن کی علیہ آسا جو گناہ نام گناہ ویب آنظر رول پلے رہی ہے Past ویساrau مئر – ٹھنگимся یہاں پر جیسن سا اسے اندر نیلک کا رول پلے کر رہے ہیں تو یہ شرح بھی شرح kaç بغیرہ تھی یہاں پر جو اپنا اپنا رول پلے کر رہی تھی اور ان کا یہ نام بغیرہ تھا تو یہاں پر آپ اس کو بتا دوں hein اسأرللللللللللللللللللللللللل Three تھے جو پھر جیوی پرکاش کمار کے پاس تھے کیونکہ انہوں نے میوزک وغیرہ دیا ہوتا ہے اس سلم کو اور یہاں پر جو رائٹس وغیرہ تھے اس سلم کے ایکوائیڈ سونی میوزک کے پاس تھے اور یہاں پر اس سلم کے جو سانگ وغیرہ فارس سانگ تھا آیا تھا کنے چلا کنے اور یہ سانگ تین جین ٹو سنٹنٹی فور میں ریلیس کروایا گیا تھا سیکنڈ سانگ آیا تھا وہ نو جین کو اور یہ بھی جو کہ آفشلی سونی میوزک جو کہ یوٹیوب چینل پر ریلیس کروایا گیا تھا اب بات کریں سلم کے بارے میں کہ یہ فلم کہاں پہ اب اولیبل ہو چکی ہے تو آپ اس کو بتا دو اب یہاں پر یہ فلم ہندی رینگویج کے اندر بھی آ چکی ہے ڈیزنی ہار سٹار پلس پر سوری نہیں اس سلم کو جو کہ ایمازون پر ریلیس کروا دیا گیا پہلے سلم کو جو کہ ریلیس کروایا گیا تھا تامیل لینگویج میں ایمازون پر لیکن اس سلم کو بعد میں اب آفشلی ریلیس کروا دیا گیا ہندی لینگویج کے اندر بھی جو کہ ایمازون پرائم پر جہاں تو یہ فلم ہندی لینگویج میں بھی ہو چکی اب ریلیس ایمازون پرائم پر جو جو بھائی سلم کا بے سبری سے ویٹ کرے تھے اس سلم کو دیکھنا چاہتے تھے ہندی میں ایک سائیڈڈ تھے تو ان کے لیے یہی جو کہ گوڈ نیوز ہے کہ یہ فلم آفشلی اب آ چکی ہے ایمازون پرائم پر آپ دوست جا کے اس سلم کو فریلی انجوائے کر سکتے ہو اور ریلیس والی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی ہیں وہ اس چینل پر مل جاتی ہیں تو یہاں پر دوستو آپ پھر سے بتا دوں یہ فلم آفشلی اب آ چکی ہے جو کہ ایمازون پرائم پر آ چکی ہے ہندی لینگویج کے اندر بھی پہلے یہ فلم تامیل لینگویج کے اندر تھی اب یہاں پر ہندی میں بھی آفشلی آ چکی ہے دیکھنا چاہو تو وہاں پر جا کے دیکھو ویڈیو کو بھی لائک اور شیئر کرو اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں بات کرنے جا رہا ہوں مشن چپٹر ون موئی کے بارے میں جہاں سو مشن چپٹر ون ٹوینٹی ٹوینٹی فور میں ریلیس کی کرائم ایکشن تھرلر فلم تھی اور اس میں ہمیں لیڈ کاسٹ میں دیکھنے کو مل گئے تھے ارون ویجے ایم ایج ایکشن ابھی حسن اور یہاں پر نمشا جو کے ساجن اور یہاں پر ہمیں بھرت بومنہ اور یہاں پر جوشن شاہ اور یہاں پر ایال اور بھی کاسٹ سپورٹنگ رول میں دیکھنے کو مل گئی تھی آئیے اس ویڈیو میں بات کریں گے اس سلم کے بارے میں کیسی یہ فلم اور یہ فلم باکسز کیسی رہتی آڈینس کو بھی پسند آئی تھی یا نہیں اس کے اوپر بات کریں گے تو اگر آپ سنیں ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا لائک کر دیں اور ساتھی چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تو یہاں پر میں بات کراؤں جو کہ مشن چپٹر ون موئی کے بارے میں 2024 میں ریلیز کی گئی ایکشن کرائم تھرلر والی فلم تھی اس ویڈیو کو گوگل کے اوپر 10 بیس 6.8 کی ریٹنگ ملی ہوئی ہے اور 67% لائک بھی مل چکے ہیں اور یہاں پر 12 جن 2024 کو اس ویڈیو نے تھیٹر کو ریلیز کروایا گیا تھا اور یہ ایک تامیل لینگویج کی فلم تھی اور اس ویڈیو کو ڈریک کیا ہوا تھا اے ایل وی جے نے اور بجٹ تھا اس ویڈیو کا سلم کا جو میوزک وغیرہ تھا نا میوزک جیوی پرکاش کمار نے دیا ہو تھا باکسز پر سلم نے 23 کروڑ کا کلیکشن کیا اور یہاں پر سنوڈوگرافی کی تھی جو کہ سندیب کے ویجن ہے اور یہاں پر یہ فلم جو کہ کیسی رہتی اس کے اوپر بات کریں تو یہاں پر آپ اس کو بتا دوں یہ فلم جو کہ باکسز پر ایک ایوریج اور سوپر ہٹ فلم رہی تھی جیہان سو جو کہ اپنا بجٹ بھی ریکور کر چکی تھی یہ فلم اور یہاں پر یہ فلم باکسز پر ایک سوپر ہٹ فلم رہی تھی تو یہاں پر آپ اس کو بتا دوں یہ فلم جو کہ باکسز پر اور سوپر ہٹ چلنے کے ساتھ ساتھ یہاں پر اس سلم کو ڈریک کیا ہوا تھا اے ایل ویجے نے اور ایک سٹوری کو لکھا تھا اے مادھو نے اور یہاں پر پیوز کیا ہوا تھا صبح سبھاسکران جو کہ علی راجہ اور یہاں پر ایم راجکر اور یہاں پر ایس سوا تھی سوری عوام سی پرساد کورتھا جیوان کورتھا اور یہاں پر ایرون ویجے ایمیج ایکشن اور یہاں پر نمشا سہجان اسلم نے لیڈ کاس میں دیکھنے کو ملی تھی ایڈیٹ کیا تھا جو کہ سنیم موڈوگرافی کی تھی سندیب کے ویجے نے ایڈیٹ کیا ہوا تھا انٹینی ای نے اور یہاں پر میوزک دیا تھا جیو پرکاش کمار نے لائکا پروڈکشن اسلم کی پروڈکشن کمپنی تھی ساتھ ہی شرید شردی سائی موئیز اور یہاں پر نیو مارچ جو کہ فاسٹ پکچرز اور یہاں پر ایس پر فلمز پروڈکشن کمپری بھی اسلم کی پروڈیوسر وغیرہ تھے تو یہاں پر اسلم کو جو ریلیز بگرہ کروایا گیا تھا بارہ جین ٹو تھوزن ٹینٹی فور میں ریلیز کروایا گیا تھا رننگ ٹائم ایک سو داس منٹ تھا اور اسلم کو جو کہ کنٹری کی طرف سے یعنی انڈیا کی یہ فلم تھی تامیل لینگویج میں اسلم کو جو کہ شوٹ کیا گیا تھا اور یہ ایک تامیل لینگویج کے فلم تھی اور یہاں پر بجٹ کی بات کریں تو دس کروڑ بجٹ تھا اور اسلم نے تیس کروڑ کا کولیکشن کیا اور یہ فلم بوکس پر ایک سوپر ہٹ اور جو کہ ہٹ کا ٹیک بھی لے گئی اور ایک سوپر ہٹ فلم رہی تھی تو آگے اسلم کے بارے میں بات کرتے ہیں اور یہاں پر دوستو اسلم کے بارے میں آپ بات کریں اسلم کو 2022 میں اکٹوبر میں ناؤس کیا گیا تھا اور اسلم پر اچھم ایلم بالو الیاسو جو کہ اسلم کا ٹائٹل رکھا گیا تھا لیکن اس کا ٹائٹل بعد میں چینج کیا گیا منیشن چیپٹر وان رکھا گیا اور یہاں پر اسلم کو اپریل 2023 میں اسلم کو جو کہ پوڈیکشن کمپنی چینج کی گئی اور اس کے بعد اسلم کو اکٹوبر 2022 میں اسلم کی شوٹنگ ویرا لینڈن اور چنڈائی اور یہاں پر شوٹنگ ویرا فیبری 2023 میں پوری طرح سے کمپلیٹ کروالی گئی تھی اس کے بعد یہاں پر آگے بات کرنے اسلم کے بارے میں تو یہاں پر آپ اس کو بتا دو یہ مشن چیپٹر وان فلم تھی نا اور یہاں پر جو کہ اسلم کو 12 جن 2024 میں پنگل کے موقع پر ریلیس کروایا گیا تھا اور اسلم کو مکسٹ پوزیٹیوز ملے تھے کرٹکس کی طرف سے پھر بھی یہ فلم باکسز پر سپر ہٹ رہی اور یہاں پر بجٹ اسلم کا اسلم کے اندر سندرہ جیمز کا رول پلے کر رہی ہے اور یہاں پر وہ ایک پولیس اوفیر ہے نمشا سہجائن اسلم کے اندر نائسی جو کہ گرن کا رول پلے کر رہی ہے اور یہاں پر ابی حسن اسلم کے اندر پرامیر ویرکا سنگھ کا رول پلے کر رہا ہونے پر ویراد تھامس کا رول پلے کر رہے ہیں یہاں پر جیسن سائے اسلم کے اندر نیل کا رول پلے کر رہے ہیں تو یہ ساری کاسٹ وغیرہ تھی یہاں پر جو اپنا اپنا رول پلے کر رہی تھی اور ان کا یہ نام وغیرہ تھا تو یہاں پر آپ اس کو بتا دوں اسلم کے میوزک رائٹس وغیرہ جو بھی تھے جو پھر یہ جیوی پرکاش کمار کے پاس تھے کیونکہ انہوں نے میوزک وغیرہ دیا ہوتا اسلم کو اور یہاں پر جو سونی میوزک کے پاس تھے اور یہاں پر اسلم کے جو سانگ زیادہ فرس سانگ آیا تھا کنے چلا کنے اور یہ سانگ تین جن 24 میں ریلیس کروایا گیا تھا سیکنڈ سانگ آیا تھا جن کو اور یہ بھی جو کہ آفشلی سونی میوزک کے جو کہ یوٹیوب چینل پر ریلیس کروایا گیا تھا اب بات کریں اسلم کے بارے میں کہ یہ فلم کہاں پہ اب اویلیبل ہو چکی ہے تو آپ اس کو بتا دوں اب یہاں پر یہ فلم ہنڈی رینگویج کے اندر بھی آ چکی ہے جیہاد سو یہ فلم ہندی رینگویج میں بھی ہو چکی ہے اب ریلیس آمازون پرائم پر جو جو بھائی سلم کا بے سبری سے ویٹ کرے تھے اسلم کو دیکھنا چاہتے تھے ہندی میں ایکسیڈڈ تھے تو ان کے لئے یہی جو که گود نیوز ہے کہ یہ فلم آ چکی ہے آمازون پرائم پر آپ دوست چاہ کے اسلم کو فرلی انllorی کر سکتے اور دیکھ سکتے ہو اگر آپ اس نے اور لیڈی دیکھ لیا تو یہ فلم آپ کو کیسے لگی تھی اپنا اپنی این کموز میں بتا دنا ویڈیو کو بھی لائک اور شئر کر دنا اور ساتھ ہی چینل کو بھی سبسکرائب کر دنا کیونکہ اس چینل پر جو بھی نیو مجھ سی لیٹر فیکس اور ریمیز والی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی ہیں وہ اس چینل پر مل جاتی ہیں تو یہاں پر دوستو آپ پھر سے بتا دوں یہ فلم اوفیشلی اب آ چکی ہے جو اوٹی ڈی پلائفرم ایمازون پرائم پر جی ہاں سو ایمازون پرائم پر آ چکی ہے ہندی لینگویج کے اندر بھی پہلے یہ فلم تامیل لینگویج کے اندر تھی اب یہاں پر ہندی میں بھی آفشلی آ چکی ہے دیکھنا چاہو تو وہاں پہ جا کے دیکھو ویڈیو کو بھی لائک اور شیئر کرو اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بیگ دی این ایڈر ویڈیو تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں بات کرنے جا رہا ہوں مشن چپٹر ون موئی کے بارے میں جہاں سو مشن چپٹر ون ٹوینٹی ٹوینٹی فور میں ریلیز کی کرائم ایکشن تھرلر فلم تھی اور اس لن میں ہمیں لیڈ کاسٹ میں دیکھنے کو مل گئے تھے ارون ویجے ایمی جیکشن ابھی حسن اور یہاں پر نمشا جوکے ساجن اور یہاں پر ہمیں بھرات بومینہ اور یہاں پر جوشن شاہ اور یہاں پر ایال اور بھی کاف بارے میں ویڈیو میں بات کریں گے اس لن کے بارے میں کیسی یہ فلم اور یہ فلم بوکس کیسی رہتی آڈینس کو بھی پسند آئی تھی یا نہیں اس کے اوپر بات کریں گے تو اگر آپ اس لنے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا لائک کر دیں اور ساتھی چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تو یہاں پر میں بات کراؤں جو کہ مشن چپٹر ون موئی کے بارے میں ٹوینٹی ٹوینٹی فور میں ریلیز کی گی ایکشن کرائم تھرلر والی فلم تھی اس لن کو گوگل کے اوپر ٹین بائ سن لائک بھی مل چکے ہیں اور یہاں پر بارہ جن ٹوینٹی فور کو اس لنے تھیٹر کو ریلیز کروایا گیا تھا اور یہ ایک تامیل لینگویج کی فلم تھی اور اس لن کو ٹریک کیا ہوا تھا اے ال وی جے نے اور بجٹ تھا اس لن کا سو کروڑ اس لن نے باکس کلیکشن کیا ہوا تھا جو کہ بات کریں بجٹ کی تو یہاں پر آپ اس کو بتا دوں اس لن کا جو بجٹ وغیرہ ہے نا جو کہ دیکھا جائے تو دس کروڑ ہے لیکن اس لن کا جو میوزک وغیرہ تھا نا میوزک جیوی پ کاش کمار نے دیا ہوا تھا باکسز پر اس لنے تیس کروڑ کا کلیکشن کیا اور یہاں پر سنوڈوگرافی کی تھی جو کہ سندیب کے وی جے نے اور یہاں پر یہ فلم جو کہ کیسی رہتی اس کے اوپر بات کریں تو یہاں پر آپ اس کو بتا دوں یہ فلم جو کہ باکسز پر ایک ایوریج اور سوپر ہٹ فلم رہی تھی جیہان سو جو کہ اپنا بجٹ بھی ریکور کر چکی تھی یہ فلم اور یہاں پر یہ فلم باکسز پر ایک سوپر ہٹ فلم رہی تھی تو یہاں پر آپ اس کو بتا دوں یہ ف ساتھ یہاں پر اسلم کو ڈریک کیا ہوا تھا اے ایل ویجے نے اور ایک سٹوری کو لکھا تھا اے مادھاو نے اور یہاں پر پیوز کیا ہوا تھا صبح صبح سکران جو کہ علی راجہ اور یہاں پر ایم راجکر اور یہاں پر ایس سوا تھی سوری عوام سی پرساد کورتھا جیوان کورتھا اور یہاں پر ارون ویجے امیج ایکشن اور یہاں پر نمشا سہجان اسلم نے لیڈ کاس میں دیکھنے کو ملی تھی اڈیٹ کیا تھا جو کہ سنیم ملوگرافی کی تھی سندیب کے ویجے نے اڈیٹ کیا ہوا تھا انٹینی اینے اور یہاں پر میوزک کیا تھا جیو پرکاش کمار نے لائکا پروڈکشن اسلم کی پروڈکشن کمپنی تھی ساتھ ہی شرید شردی سائی موئیز اور یہاں پر نیو مارچ جو کہ فاسٹ پکچرز اور یہاں پر ایس بل فیلمز پروڈکشن کمپنی بھی اسلم کی پروڈیوسر وغیرہ تھے تو یہاں پر اسلم کو جو ریلیز بگرہ کروایا گیا تھا بارہ جان ٹو تھازون ٹینڈی فور میں ریلیز کروایا گیا تھا رننگ ٹائم ایک سو داس منٹ تھا اور اسلم کو جو کہ کنٹری کی طرف سے یعنی انڈیا کی یہ فلم تھی تامیل لینگویج میں اسلم کو جو کہ شوٹ کیا گیا تھا اور یہ ایک تامیل لینگویج کے فلم تھی اور یہاں پر بجٹ کی بات کریں تو دس کروڑ بجٹ تھا اور اسلم نے تیس کروڑ کا کولیکشن کیا اور یہ فلم بوکس پر ایک سوپر ہٹ اور جو کہ ہٹ کا ٹیک بھی لے گئی اور ایک سوپر ہٹ فلم رہی تھی تو آگے اسلم کے بارے میں بات کرتے ہیں اور یہاں پر دوستو اسلم کے بارے میں اب بات کریں اسلم کو ٹو تھاؤزون ٹوئنٹی ٹو میں اکٹوبر میں ناؤس کیا گیا تھا اور اس ٹائم پر اچھم ایلم بالو الیاسو جو کہ اسلم کا ٹائٹل رکھا گیا تھا لیکن اس کا ٹائٹل بعد میں چینج کیا گیا منیشن چیپٹر وان رکھا گیا اور یہاں پر اسلم کو اپریل ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹری میں اسلم کو جو کہ پوڈیکشن کمپنی چینج کی گئی اور اس کے بعد اسلم کو اکٹوبر ٹوئنٹی ٹو میں اسلم کی شوٹنگ ویرہ لینڈن اور چنڈائی اور یہاں پر شوٹنگ ویرہ فیبری ٹو تھاؤزون ٹوئنٹی ٹری میں پوری طرح سے کمپلیٹ کروالی گئی تھی اس کے بعد یہاں پر آگے بات فور میں پنگل کے موقع پر ریلیس کروایا گیا تھا اور اسلم کو مکسٹ پوزیتیو ریوز ملے تھے کیوٹیکس کی طرف سے پھر بھی یہ فلم باکسز پر سپر ہٹ رہی اور یہاں پر بجٹ اسلم کا دس کروڑ تھا اسلم نے چوبیس کروڑ کا کلیکشن کیا اور یہ فلم باکسز پر ایک سپر ہٹ فلم رہی تھی تو یہاں پر کاس کی بات کریں تو ارون وی جے اسلم کے ربی گناہ شیکھر کا گناہ شیکھر کرن کا رول پلے کر رہے ہیں اور یہاں پر علیہ آسہ جو کہ سنہ ان کی بیٹی ہے یعنی وہ بھی گناہ اس کا دوٹر ان کا نام سنہ ہے اور وہ گناہ کی ڈاٹر ہے ایم ای جیکشن اسلم کے اندر سندرہ جیمز کا رول پلے کر رہی ہے اور یہاں پر وہ ایک پولیس آفسر ہے نیمشا سہ جائن اسلم کے اندر نائسی جو کہ قرین کا رول پلے کر رہی ہے اور یہاں پر ابی حسن اسلم کے اندر پارا میر ویر کا سنگھ کا رول پلے کر رہے ہیں اور یہاں بھارت پونہ اسلم کے اندر عمر قادری کا رول پلے کر رہنا پر ویراد تھامس کا رول پلے کر رہنا پر جیسن سا اسلم کے اندر نیل کا رول پلے کر رہے ہیں تو یہ ساری کاس وغیرہ تھی یہاں پر جو اپنا اپنا رول پلے کر رہی تھی اور ان کا یہ نام وغیرہ تھا تو یہاں پر آپ اس کو بتا دوں اسلم کے میوزک رائٹ وغیرہ جو بھی تھے جو پھر جیوی پرکاش کمار کے پاس تھے کیونکہ انہوں نے میوزک وغیرہ دیا ہو تھا اسلم کو اور یہاں پر جو رائٹ وغیرہ تھے اسلم کے اکوائیڈ سونی میوزک کے پاس تھے اور یہاں پر اسلم کے جو سانگ وغیرہ فارس سانگ آیا تھا کنے چلا کنے اور یہ سانگ تین جین 2004 میں ریلیس کروایا گیا تھا سیکنڈ سانگ آیا تھا جین کو اور یہ بھی جو کہ آفشلی سونی میوزک کے یوٹیوب چینل پر ریلیس کروایا گیا تھا اب بات کریں اسلم کے بارے میں کہ یہ فلم کہاں پہ اب اولیبل ہو چکی ہے تو آپ اس کو بتا دو اب یہاں پر یہ فلم ہندی لینگویج کے اندر بھی آ چکی ہے ڈیزنی ہاؤسٹار پلس پر سوری نہیں اس سلم کو جو کہ امیزون پرائم پر ریلیس کروا دیا گیا پہلے اس سلم کو جو کہ ریلیس کروایا گیا تھا تامیل لینگویج میں امیزون پرائم پر لیکن اس سلم کو بعد میں اب آفشلی ریلیس کروا دیا گیا ہندی لینگویج کے اندر بھی جو کہ ایمازون پرائم پر جی ہاتھ سو یہ فلم ہندی لینگویج میں بھی ہو چکی اب ریلیس ایمازون پرائم پر جو جو بھائی اس فلم کا بے سبری سے ویٹ کر رہے تھے اس فلم کو دیکھنا چاہتے تھے ہندی میں ایک سائیڈڈ تھے تو ان کے لیے یہی جو کہ گوڈ نیوز ہے کہ یہ فلم آفشلی اب آ چکی ہے ایمازون پرائم پر آپ دوست جا کے اس فلم کو فریلی انجوائے کر سکتے ہو اور دیکھ سکتی ہو اگر آپ نے آر لیڈی دیکھ لیا ہے تو یہ فلم آپ کو کیسے لگی تھی اپنا اپنین کو موس میں بتا دینا ویڈیو کو بھی لائک اور شیئر کر دینا اور ساتھ ہی چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا ہے کیونکہ اس چینل پر جو بھی نیو مہی سے لیٹر فیکٹس اور ویڈیوز والی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی ہیں وہ اس چینل پر مل جاتی ہیں تو یہاں پر دوستو آپ پھر سے بتا دوں یہ فلم آفشلی اب آ چکی ہے جو کہ اوٹی ڈی پلائفرم ایمازون پرائم پر جی ہاں سو ایمازون پرائم پر آ چکی ہے ہندی لینگویج کے اندر بھی پہلے یہ فلم تامیل لینگویج کے اندر تھی اب یہاں پر ہندی میں بھی آفشلی آ چکی ہے دیکھنا چاہو تو وہاں پر جا کے دیکھو ویڈیو کو بھی لائک اور شیئر کرو اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بیک دی اینا در ویڈیو تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں بات کرنے جا رہا ہوں مشن چپٹر ون موئی کے بارے میں جہاں سو مشن چپٹر ون ٹوینٹی ٹوینٹی فور میں ریلیز کی کرائم ایکشن تھرلر فلم تھی اور اس علم میں ہمیں لیڈ کاسٹ میں دیکھنے کو مل گئے تھے ارون ویجے ایم ایج ایکشن ابھی حسن اور یہاں پر نمشا جو کے ساجن اور یہاں پر ہمیں بھرت بومنہ اور یہاں پر جوشن شاہ اور یہاں پر ایال یہ فلم اور یہ فلم بوکسز کیسی رہتی آڈینس کو بھی پسند آئی تھی یا نہیں اس کے اوپر بات کریں گے تو اگر آپ سریں ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا لائک کر دیں اور ساتھی چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تو یہاں پر میں بات کراؤں جو کہ مشن چپٹر ون موئی کے بارے میں ٹوینٹی ٹوینٹی فور میں ریلیز کی گی ایکشن کرائم تھرلر والی فلم تھی اس ان کو گوگل کے اوپر ٹین بائی سکس پوینٹ کی ریٹنگ ملی ہوئی ہے اور سیون پرسنگ لائک بھی مل چکے ہیں اور یہاں پر بارہ جین ٹو تھاؤزون ٹوینٹی فور کو اس ان نے تھیٹر کو ریلیز کروایا گیا تھا اور یہ ایک تامیل لینگویج کی فلم تھی اور اس ان کو ڈریک کیا ہوا تھا ایال ویجے نے اور بجٹ تھا اس ان کا سو کروڑ اس ان نے بوکسز کلیکشن کیا ہوا تھا جو کہ بات کریں بجٹ کی تو یہاں پر آپ اس کو بتا دوں اس سلم کا جو بجٹ وغیرہ ہے جو کہ دیکھا جائے تو دس کروڑ ہے لیکن اس سلم کا جو میوزک وغیرہ تھا میوزک جیوی پرکاش کمار نے دیا ہوا تھا بوکسز پر اس سلم نے تیس کروڑ کا کلیکشن کیا اور یہاں پر سنوڈوگرافی کی تھی جو کہ سندیب کے ویجن ہے اور یہاں پر یہ فلم جو کہ کیسی رہتی اس کے اوپر بات کریں تو یہاں پر آپ اس کو بتا دوں یہ فلم جو کہ بوکسز پر ایک ایوریج اور سوپر ہٹ فلم رہی تھی جیہاں سو جو کہ اپنا بجٹ بھی ریکور کر چکی تھی یہ فلم اور یہاں پر یہ فلم بوکسز پر ایک سوپر ہٹ فلم رہی تھی تو یہاں پر آپ اس کو بتا دوں یہ فلم جو کہ بوکسز پر اور سوپر ہٹ چلنے کے ساتھ ساتھ یہاں پر اس سلم کو ڈریک کیا ہوا تھا اے ایل ویجے نے اور اسٹوری کو لکھا تھا اے مادھو نے اور یہاں پر پیوز کیا ہوا تھا صبح صبح سبھاسکرن جو کہ علی راجہ اور یہاں پر ایم راجکر اور یہاں پر ایس سوا تھی سوری عوام سی پرساد کوتھا جیوان کوتھا اور یہاں پر ارون ویجے امیج ایکشن اور یہاں پر نمشا سہجان اسلم نے لیڈ کاس میں دیکھنے کو ملی تھی اڈیٹ کیا تھا جو کہ سنیموڈوگرافی کی تھی سندیب کے ویجے نے اڈیٹ کیا ہوتا انٹینی اینے اور یہاں پر میوزک دیا تھا جیو پرکاش کمار نے لائکا پروڈکشن اسلم کی پروڈکشن کمپنی تھی ساتھ ہی شرید شردی سائی موئیز اور یہاں پر نیو مارچ جو کہ فاسٹ پکچرز اور یہاں پر ایس بل فلمز پروڈکشن کمپنی بھی اسلم کی پروڈیوسر وغیرہ تھے تو یہاں پر اسلم کو جو ریلیز بگرہ کروایا گیا تھا 12 جین 2024 میں ریلیز کروایا گیا تھا رننگ ٹائم 110 منٹ تھا اور اسلم کو جو کہ کنٹری کی طرف سے یعنی انڈیا کی یہ فلم تھی تامیل لینگویج میں اسلم کو جو کہ شوٹ کیا گیا تھا اور یہ ایک تامیل لینگویج کے فلم تھی اور یہاں پر بجٹ کی بات کریں تو دس کروڑ بجٹ تھا اور اسلم نے تیس کروڑ کا کلیکشن کی اور یہ فلم بوکسز پر ایک سوپر ہٹ اور جو کہ ہٹ کا ٹیک بھی لے گئی اور ایک سوپر ہٹ ف کمپس زیادہ اور یہاں پر دوستو اس سلم کے بارے میں آپ بات کریں اسلم کو 2022 میں اکٹوبر میں ناؤس کیا گیا تھا اور اسٹائم پر اچھم علیم بالو علیہ السلام جو کہ اسلم کا ٹائٹل رکھا گیا تھا لیکن اس کا ٹائٹل بعد میں چینج کیا گیا منیشن چیپٹر وان رکھا گیا اور یہاں پر اسلم کو اپریل 2023 میں اسلم کو جو کہ پوڑیکشن کمپنی چینج کی گئی اور اس کے بعد اسلم کو اکٹوبر 2022 میں اس سلم کی شوٹنگ ویرا لندن اور چندے اور یہاں پر شوٹنگ ویرا فیبری 2023 میں پوری طرح سے کمپلیٹ کروالی گئی تھی اس کے بعد یہاں پر آگے بات کرلیں سلم کے بارے میں تو یہاں پر آپ اس کو بتا دو یہ مشن چپٹر ون فلم تھی اور یہاں پر جو کہ اسلم کو بارہ جنٹ ٹوہز ونٹی ٹوہر میں پنگل کے موقع پر ریلیس کروایا گیا تھا اور سلم کو مکسٹ پوزیٹیوز ملے تھے کرٹکس کی طرف سے پھر بھی یہ فلم بوکسز پر سپر ہٹ رہی اور یہاں پر بجٹ اسلم کا دس کروڑ تھا اسلم نے چوبیس کروڑ کا کلیکشن کیا اور یہ فلم بوکسز پر ایک سپر ہٹ فلم رہی تھی تو یہاں پر کاس کی بات کریں تو ارون وی جے اسلم کے ربی گناہ شیکھر کا گناہ شیکھر کرن کا رول پلے کر رہے ہیں اور یہاں پر الیاسا جو کہ سنہ ان کی بیٹی ہے یعنی وہ بھی گناہ ان کا نام سنہ ہے اور وہ گناہ کی ڈاوٹر ہے ایمی جیکشن اسلم کے اندر سندرہ جیمز کا رول پلے کر رہی ہے اور یہاں پر وہ ایک پولیس آفسر ہے نیمشا سہجین اسلم کے اندر نائسی جو کہ قرین کا رول پلے کر رہی ہے اور یہاں پر ابی حسن اسلم کے اندر پارا میر ویر کا سنگھ کا رول پلے کر رہے ہیں اور یہاں بھارت بھارت پونہ اسلم کے اندر عمر قادری کا رول پلے کر رہے ہیں ویراد تھامس کا رول پلے کر رہے ہیں یہاں پر جیسن سا اسلم کے اندر نیل کا رول پلے کر رہے ہیں تو یہ ساری کاسٹ وغیرہ تھی یہاں پر جو اپنا اپنا روڈ پلے کر رہی تھی اور ان کا یہ نام وغیرہ تھا تو یہاں پر آپ اس کو بتا دوں اسنم کے میوزک رائٹ وغیرہ جو بھی تھے جو پہنے جیوی پرکاش کمار کے پاس تھے کیونکہ انہوں نے میوزک وغیرہ دیا ہوتا اسنم کو اور یہاں پر جو رائٹس وغیرہ تھے اسنم کے ایکوائیڈ سونی میوزک کے پاس تھے اور یہاں پر اسنم کے جو سانگ سانگ آیا تھا کنے چلا کنے اور یہ سانگ تین جین 2024 میں ریلیس کروایا گیا تھا سیکنڈ سانگ آیا تھا جین کو اور یہ بھی جو کہ آفشلی سونی میوزک کے جو کہ یوٹیوب چینل پر ریلیس کروایا گیا تھا اب بات کریں سلم کے بارے میں کہ یہ فلم کہاں پہ اب اولیبل ہو چکی ہے تو آپ اس کو بتا دو اب یہاں پر یہ فلم ہندی رینگویج کے اندر بھی آ چکی ہے ڈیزنی ہار سٹار پلس پر سوری نہیں اس سلم کو جو کہ ایمیزون پر ریلیس کروا دیا گیا پہلے سلم کو جو کہ ریلیس کروایا گیا تھا تامیل لینگویج میں ایمیزون پر لیکن اس سلم کو بعد میں آپ آفشلی ریلیس کروا دیا گیا ہندی لینگویج کے اندر بھی جو کہ ایمیزون پر جہاں سو یہ فلم ہندی لینگویج میں بھی ہو چکی اب ریلیس ایمیزون پر جو جو بھائی سلم کا بے سبری سے ویٹ کرے تھے اس سلم کو دیکھنا چاہتے تھے ہنڈی میں ایک سائیڈر تھے تو ان کے لیے یہی جو کہ گوڈ نیوز ہے کہ یہ فلم آفشلی اب آ چکی ہے ایمازون پرائم پر آپ دوست جا کے اس film کو فرلی انجوائے کر سکتے ہو اور دیکھ سکتے ہو اگر آپ نے اور لیڈی دیکھ لیا ہے تو یہ فلم آپ کو کیسے لگی تھی اپنا اپنی اپنی این کنوز میں بتا دینا ویڈیو کو بھی لائک اور شیئر کر دینا اور ساتھ ہی چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا ہے کیونکہ اس چینل پر جو بھی نیو موی سے لیٹر فیکٹس اور ویڈیوز والی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی ہیں وہ اس چینل پر مل جاتی ہیں تو یہاں پر دوستو آپ پھر سے بتا دوں یہ فلم آفشلی اب آ چکی ہے جو کے اوٹی ٹی پلائفرم ایمازون پرائم پر جی ہاں سو ایمازون پرائم پر آ چکی ہے ہندی لینگویج کے اندر بھی پہلے یہ فلم تامیل لینگویج کے اندر تھی اب یہاں پر ہندی میں بھی آفشلی آ چکی ہے دیکھنا چاہو تو وہاں پہ جا کے دیکھو ویڈیو کو بھی لائک اور شیئر کرو اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں آج کی اس ویڈیو میں بات کرنے جا رہا ہوں مشن چپٹر ون موی کے بارے میں جہاں سو مشن چپٹر ون ٹوینی ٹوینی فور میں ریلیز کی کرائم ایکشن تھرلر فلم تھی اور اس میں ہمیں لیڈ کاسٹ میں دیکھنے کو مل گئے تھے ارون ویجے ایم ایج ایکشن ابھی حسن اور یہاں پر نمشا جو کے ساجن اور یہاں پر ہمیں بھرت بومنہ اور یہاں پر جوشن شاہ اور یہاں پر ایال اور بھی کاسٹ سپورٹنگ رول میں دیکھنے کو مل گئی تھی آئیے اس ویڈیو کو بارے میں بات کریں گے اس سلم کے بارے میں کیسی یہ فلم اور یہ فلم باکس کیسی رہتی آڈینس کو بھی پسند آئی تھی یا نہیں اس کے اوپر بات کریں گے تو اگر آپ سنے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا لائک کر دیں اور ساتھی چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تو یہاں پر میں بات کراؤں جو کہ مشن چیپٹر ون موئی کے بارے میں ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور میں ریلیس کی گئی ایکشن کرائم تھرلر والی فلم تھی اس ان کو گوگل کے اوپر ٹین بیسکس پوائنٹ کی ریٹنگ ملی ہوئی ہے اور سکس سیون پرسنٹ لائک بھی مل چکے ہیں اور یہاں پر بارہ جینٹ ٹوئنٹی فور کو اس ان میں تھیٹر کو ریلیس کروایا گیا تھا اور یہ ایک تامیل لینگویج کی فلم تھی اور اس ان کو ٹریک کیا ہوتا ہے اے آل وی جے نے اور بجٹ تھا اس ان کا سو کروڑ اس ان نے باکس کلیکشن کیا ہوا تھا جو کہ بات کریں بجٹ کی تو یہاں پر آپ اس کو بتا دوں اس ان کا جو بجٹ وغیرہ ہے جو کہ دیکھا جائے تو دس کروڑ ہے لیکن اس سلم کا جو میوزک وغیرہ تھا نا میوزک جی وی پرکاش کمار نے دیا ہو تھا باکس پر اس سلم نے تیس کروڑ کا کلیکشن کیا اور یہاں پر سنوڈوگرافی کی تھی جو کہ سندیب کے ویجن ہے اور یہاں پر یہ فلم جو کہ کیسی رہتی اس کے اوپر بات کریں تو یہاں پر آپ اس کو بتا دوں یہ فلم جو کہ باکس پر ایک ایوریج اور سوپر ہٹ فلم رہی تھی جیہان سو جو کہ اپنا بجٹ بھی ریکاور کر چکی تھی یہ فلم اور یہاں پر یہ فلم باکس پر ایک سوپر ہٹ فلم رہی تھی تو یہاں پر آپ اس کو بتا دوں یہ فلم جو کہ باکس پر سوپر ہٹ چلنے کے ساتھ ساتھ یہاں پر اس سلم کو ڈریک کیا ہوتا ہے اے ایل ویجے نے اور ایک سٹوری کو لکھا تھا اے مادہو نے اور یہاں پر پیوز کیا ہوا تھا صبح صبح سکران جو کہ علی راجہ اور یہاں پر ایم راجکر اور یہاں پر ایس سوا تھی سوری عوام سی پرساد کورتھا جیوان کورتھا اور یہاں پر ارون ویجے امیج ایکشن اور یہاں پر نمشا سہجان اسلم نے لیڈ کاس میں دیکھنے کو ملی تھی اڈیٹ کیا تھا جو کہ سینمروگرافی کی تھی سندیب کے ویجے نے اڈیٹ کیا ہوتا انٹینی این نے اور یہاں پر میوزک دیا تھا جیوی پرکاش کمار نے لائکا پروڈکشن اسلم کی پروڈکشن گمپنی تھی ساتھ ہی شرید شردی سائی موئیز اور یہاں پر نیو مارچ جو کہ فاسٹ پکچرز اور یہاں پر ایس پر فیلمز پروڈکشن گمپنی بھی اسلم کی پروڈیوسر وغیرہ تھے تو یہاں پر اسلم کو جو ریلیز بگرہ کروایا گیا تھا بارہ جین ٹو تھا ہزون ٹنٹی فور میں ریلیز کروایا گیا تھا رننگ ٹائم ایک سو داس منٹ تھا اور اسلم کو جو کہ کنٹری کی طرف سے یعنی انڈیا کی یہ فیلم تعمیل لینگویج میں اسلم کو جو کہ شوٹ کیا گیا تھا اور یہاں پر بجٹ کی بات کریں تو دس کروڑ بجٹ تھا اور اسلم نے تیس کروڑ کا کولیکشن کیا اور یہ فیلم بوکسز پر ایک سوپر ہٹ اور جو کہ ہٹ کا ٹیک بھی لے گئی اور ایک سوپر ہٹ فلم رہی تھی تو آگے اسلم کے بارے میں بات کرتے ہیں اور یہاں پر دوستو اسلم کے بارے میں اب بات کریں اسلم کو ٹو تھاوزنٹ ٹنٹی ٹو میں اکٹوبر میں ناؤس کیا گیا تھا اور اسلم پر اچھم ایلم بالو الیاسو جو کہ اسلم کا ٹائٹل رکھا گیا تھا لیکن اس کا ٹائٹل بعد میں چینج کیا گیا منیشن چیپٹر وان رکھا گیا اور یہاں پر اسلم کو اپریل ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹری میں اسلم کو جو کہ پوڈیکشن کمپنی چینج کی گئی اور اس کے بعد اسلم کو اکٹوبر ٹوئنٹی ٹو میں اسلم کی شوٹنگ ویرار لینڈن اور چنڈائی اور یہاں پر شوٹنگ ویرار فیبری ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹری میں پوری طرح سے کمپلیٹ کروالی گئی تھی اس کے بعد یہاں پر آگے بات کرنے سلم کے بارے میں تو یہاں پر آپ اس کو بتا دو یہ چینج میشن چیپٹر وان فلم تھی نا اور یہاں پر جو کہ اسلم کو بارہ جن ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو میں پنگل کے موقع پر ریلیس کروایا گیا تھا اور سلم کو مکسٹ پوزیٹیوز ملے تھے کیوٹیکس کی طرف سے پھر بھی یہ فلم باکسز پر سوپر ہٹ رہی اور یہاں پر بجٹ اسلم کا دس کروڑ تھا اسلم نے چوبیس کروڑ کا کلیکشن کیا اور یہ فلم باکسز پر ایک سوپر ہٹ فلم رہی تھی تو یہاں پر کاس کی بات کریں تو آرون ویجے اسلم کے رویگ گناہ شیکھر کا گناہ شیکھر کرن کا رول پلے کر رہے ہیں اور یہاں پر علیہ آسا جو کہ سنہ ان کی بیٹی ہے یعنی وہ بھی گناہ ان کا نام سنہ ہے اور وہ گناہ کی ڈاٹر ہے ایم ایج ایکشن اسلم کے اندر سندرہ جیمز کا رول پلے کر رہی ہے اور یہاں پر وہ ایک پولیس آفسر ہے نیمشا سہ جائن اسلم کے اندر نائسی جو کہ قورین کا رول پلے کر رہی ہے اور یہاں پر ابھی حسن اسلم کے اندر پارا میر ویر کا سنگھ کا رول پلے کر رہے ہیں اور یہاں بھارت بھارت پونا اسلم کے اندر عمر قادری کا رول پلے کر رہے پر ویراد تھامس کا رول پلے کر رہے ہیں یہاں پر جیسن سائے سنگنر نیل کا رول پلے کر رہے ہیں تو یہ ساری کاس وغیرہ تھی یہاں پر جو اپنا اپنا رول پلے کر رہی تھی اور ان کا یہ نام وغیرہ تھا تو یہاں پر آپ اس کو بتا دیں سنگ کے میوزک رائٹس وغیرہ جو بھی تھے جو پھر یہ جیوی پرکاش کمار کے پاس تھے کیونکہ انہوں نے میوزک وغیرہ دیا ہوتا اسنگ کو اور یہاں پر جو رائٹس وغیرہ تھے سنگ کے سونی میوزک کے پاس تھے اور یہاں پر اس سنگ کے جو سانگز وغیرہ فرس سانگ آیا تھا کنے چلا کنے اور یہ سانگ تین جین ٹوزنٹی ٹی فور میں ریلیس کروایا گیا تھا سیکنڈ سانگ آیا تھا جین کو اور یہ بھی جو کے آفشلی سونی میوزک کے جو کے یوٹیوب چینل پر ریلیس کروایا گیا تھا اب بات کریں سنگ کے بارے میں کہ یہ فلم کہاں پر اب اویلیبل ہو چکی ہے تو آپ اس کو بتا دو اب یہاں پر یہ فلم ہندی رینگویج کے اندر بھی آ چکی ہے ڈیزنی ہوسٹار پلس پر سوری نہیں اس سنگ کو جو کہ امیزون پر ریلیس کروا دیا گیا ہے پہلے اس سنگ کو جو کہ ریلیس کروایا گیا تھا تامیل لینگویج میں امیزون پر لیکن اس سنگ کو بعد میں اب آفشلی ریلیس کروا دیا گیا ہے ہندی لینگویج کے اندر بھی جو کہ امیزون پر جی ہاں تو یہ فلم ہندی لینگویج میں بھی ہو چکی ہے اب ریلیس ایمازون پر جو جو بھائی سلم کا بے سبری سے ویٹ کرے تھے سلم کو دیکھنا چاہتے تھے ہندی میں ایکسائیڈ تھے تو ان کے لیے یہی جو کہ گوڈ نیوز ہے کہ یہ فلم آفشلی اب آ چکی ہے ایمازون پر آپ دوست جا کے سلم کو فریلی انجوائے کر سکتے ہو اور دیکھ سکتے ہو اگر آپ اس نے اور لیڈی دیکھ لیا ہے تو یہ فلم آپ کو کیسے لگی تھی اپنا اوپینین کو نواز میں بتا دینا ویڈیو کو بھی لائک اور شیئر کر دینا اور ساتھ ہی چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا ہے کیونکہ اس چینل پر جو بھی نیو موی سے لیٹر فیکٹس اور ریبیوز والی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی ہیں وہ اس چینل پر مل جاتی ہیں تو یہاں پر دوستو آپ پھر سے بتا دوں یہ فلم آفشلی اب آ چکی ہے جو اوٹی ڈی پلائفرم ایمازون پرائم پر جی ہاں ایمازون پرائم پر آ چکی ہے ہنڈی لینگویج کے اندر بھی پہلے یہ فلم تعمل لینگویج کے اندر تھی اب یہاں پر ہنڈی میں بھی آفشلی آ چکی ہے دیکھنا چاہو تو وہاں پہ جا کے دیکھو ویڈیو کو بھی لائک اور شیئر کرو اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بیک دی اینا در ویڈیو تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں بات کرنے جا رہا ہوں میشن چپٹر ون موئی کے بارے میں جہاں سو میشن چپٹر ون ٹوینٹی ٹوینٹی فور میں ریلیز کی کرائم ایکشن تھرلر فلم تھی اور اس سلم میں ہمیں لیڈ کاسٹ میں دیکھنے کو مل گئے تھے ارون ویجے ایمی جیکشن ابھی حسن اور یہاں پر نمشا جکے ساجن اور یہاں پر ہمیں بھرات بومنہ اور یہاں پر جوشن شاہ اور یہاں پر ایال اور بھی کاف ساری جو سپورٹنگ رول میں دیکھنے کو مل گئی تھی آئیے اس ویڈیو کو بارے میں ویڈیو میں بات کریں گے اس سلم کے بارے میں کیسی یہ فلم اور یہ فلم باکسز کیسی رہتی آڈینس کو بھی پسند آئی تھی یا نہیں اس کے اوپر بات کریں گے تو اگر آپ سنے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا لائک کر دیں اور ساتھی چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تو یہاں پر میں بات کراؤں جو کہ میشن چپٹر ون موئی کے بارے میں ٹوئنٹی 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 ٹوئر میں ریلیس کی گی ایکشن کرائم تھرلر والی فلم تھی اس ویڈیو کو گوگل کے اوپر ٹین بیس ٹوئنٹ کی ریٹنگ ملی ہوئی ہے اور سیون پرسنٹ لائک بھی مل چکے ہیں اور یہاں پر بارہ جین ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹوئر کو اس ویڈیو کو ریلیس کروایا گیا تھا اور یہ ایک تامیل لینگویج کی فلم تھی اور اسلم کو ٹریک کیا ہوا تھا اے ال ویجے نے اور بجٹ تھا اسلم کا سو کروڑ اسلم نے باکس کلیکشن کیا ہوا تھا جو کہ بات کریں بجٹ کی تو یہاں پر آپ اس کو بتا دوں اسلم کا جو بجٹ وغیرہ ہے نا جو کہ دیکھا جائے تو دس کروڑ ہے لیکن اسلم کا جو میوزک وغیرہ تھا نا میوزک جیوی پرکاش کمار نے دیا ہوا تھا باکس پر اسلم نے تیس کروڑ کا کلیکشن کیا اور یہاں پر سنوڈوگرافی کی تھی جو کہ سندیب کے ویجے نے اور یہاں پر یہ فلم جو کہ کیسی رہتی اس کے اوپر بات کریں تو یہاں پر آپ اس کو بتا دوں یہ فلم جو کہ باکسز پر ایک ایوریج اور سوپر ہٹ فلم رہی تھی جیہان سو جو کہ اپنا بجٹ بھی ریکور کر چکی تھی یہ فلم اور یہاں پر یہ فلم باکسز پر ایک سوپر ہٹ فلم رہی تھی تو یہاں پر آپ اس کو بتا دوں یہ فلم جو کہ بوکس پر اور سپر ہٹ چلنے کے ساتھ ساتھ یہاں پر اسن کو ڈریک کیا ہوتا اے ایل ویجے نے اور ایک سٹوری کو لکھا تھا اے مادھاو نے اور یہاں پر پیوز کیا ہوا تھا صبح 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 سکران جو کہ علی راجہ اور یہاں پر ایم راجکر اور یہاں پر ایس سوا تھی سوری عوام سی پرساد کورتھا جیوان کورتھا اور یہاں پر ارون ویجے امیج ایکشن اور اور یہاں پر نمشا سہجان اسلم نے لیڈ کاس میں دیکھنے کو ملی تھی ایڈیٹ کیا تھا جو کہ سنڈیپ کے ویجے نے ایڈیٹ کیا ہوتا انٹینی اینے اور یہاں پر میوزک دیا تھا جیو پرکاش کمار نے لائکا پروڈکچن اسلم کی پروڈکشن کمپنی تھی ساتھ ہی شرید شردی سائی مویز اور یہاں پر نیو مارچ جو کہ فاسٹ پکچرز اور یہاں پر ایس بل فیلمز پروڈکشن کمپری بھی اسلم کی پروڈیوسر وغیرہ تھے تو یہاں پر اسلم کو جو ریلیز بگرہ کروایا گیا تھا بارہ جان ٹو تھازون ٹینٹی فور میں ریلیز کروایا گیا تھا رننگ ٹائم ایک سو داس منٹ تھا اور اسلم کو جو کہ کنٹری کی طرف سے یعنی انڈیا کی یہ فلم تھی تامیل لینگویج میں اسلم کو جو کہ شوٹ کیا گیا تھا اور یہ ایک تامیل لینگویج کے فلم تھی اور یہاں پر بجٹ کی بات کریں تو دس کروڑ بجٹ تھا اور اسلم نے تیس کروڑ کا کولیکشن کیا اور یہ فلم بوکسز پر ایک سوپر ہٹ اور جو کہ ہٹ کا ٹیک بھی لے گئی اور ایک سوپر ہٹ فلم رہی تھی تو آگے اسلم کے بارے میں بات کرتے ہیں اور یہاں پر دوستو اسلم کے بارے میں اب بات کریں اسلم کو ٹو تھاؤزونٹ ٹو میں اکٹوبر میں ناؤس کیا گیا تھا اور اس پر اسلم کو اپریل ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹری میں اسلم کو جو کہ پوڈیکشن کمپنی چینج کی گئی اور اس کے بعد اسلم کو اکٹوبر ٹوئنٹی ٹو میں اسلم کی شوٹنگ ویرا لینڈن اور چننے اور یہاں پر آہ شوٹنگ ویرا فیبری ٹو تھاؤزونٹ ٹوئنٹی ٹری میں پوری طرح سے کمپلیٹ کروالی گئی تھی اس کے بعد یہاں پر آگے بات کرنے اسلم کے بارے میں تو یہاں پر آپ اس کو بتا دو یہ مشن چپٹر وان فلم تھی نا اور یہاں پر جو کہ اسلم کو بارہ جینٹ ٹو ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو میں پنگل کے موقع پر ریلیس کروایا گیا تھا اور اسلم کو مکسٹ پوزیٹیوز ملے تھے کیٹکس کی طرف سے پھر بھی یہ فلم باکسز پر سپر ہٹ رہی اور یہاں پر بجٹ اسلم کا دس کروڑ تھا اسلم نے چوبیس کروڑ کا کلیکشن کیا اور یہ فلم باکسز پر ایک سپر ہٹ فلم رہی تھی تو یہاں پر کاز کی بات کریں تو ارون وی جے اسلم کے ربی گھنا شیکھر کا گھنا شیکھر کرن کا رول پلے کر رہے ہیں اور یہاں پر علیہ آسہ جو کہ سنہ ان کی بیٹی ہے یعنی وہ بھی گھنا اس کا ان کا نام سنہ ہے اور وہ گھنا کی ڈاٹر ہے ایم ای جیکشن اسلم کے اندر سندرہ جیمز کا رول پلے کر رہی ہے اور یہاں پر وہ ایک پولیس آفسر ہے نیمشا سہ جائن اسلم کے اندر نائسی جو کہ قرین کا رول پلے کر رہی ہے اور یہاں پر ابی حسن اسلم کے اندر پارا میر ویر کا سنگھ کا رول پلے کر رہے ہیں اور یہاں بھارت بھارت پونہ اسلم کے اندر عمر قادری کا رول پلے کر رہا انہوں پر ویراد تھامس کا رول پلے کر رہے ہیں یہاں پر جیسن سا اسلم کے اندر نیل کا رول پلے کر رہے ہیں تو یہ ساری کاس وغیرہ تھی یہاں پر جو اپنا اپنا رول پلے کر رہی تھی اور ان کا یہ نام وغیرہ تھا تو یہاں پر آپ اس کو بتا دیں سلم کے میوزک رائٹ وغیرہ جو بھی تھے جو پھر جیوی پرکاش کمار کے پاس تھے کیونکہ انہوں نے میوزک وغیرہ دیا ہوتا ہے اس سلم کو اور یہاں پر جو رائٹس وغیرہ تھے اس سلم کے اکوائیڈ سونی میوزک کے پاس تھے اور یہاں پر اس سلم کے جو سانگ وغیرہ فارس سانگ تھا آیا تھا کنے چلا کنے اور یہ سانگ تین جین ٹو تھا دن ٹنٹی فور میں ریلیس کروایا گیا تھا سیکنڈ سونگ آیا تھا بنو جین کو اور یہ بھی جو کہ آفشلی سونی میوزک کے جو کہ یوٹیوب چینل پر ریلیس کروایا گیا تھا اب بات کریں اس سلم کے بارے میں کہ یہ فلم کہاں پہ اب اولیبل ہو چکی ہے تو آپ اس کو بتا دو اب یہاں پر یہ فلم ہندی رینگویج کے اندر بھی آ چکی ہے ڈیزنی ہار سٹار پلس پر سوری نہیں اس سلم کو جو کہ امیزون پرائم پر ریلیس کروا دیا گیا پہلے سلم کو جو کہ ریلیس کروایا گیا تھا تامیل لینگویج میں امیزون پرائم پر لیکن اس سلم کو بعد میں آپ آفشلی ریلیس کروا دیا گیا ہے ہندی لینگویج کے اندر بھی جو کہ امیزون پرائم پر جہاں تو یہ فلم ہندی لینگویج میں بھی ہو چکی ہے اب ریلیس امیزون پرائم پر جو جو بھائی سلم کا بے سبری سے ویٹ کرے تھے اس سلم کو دیکھنا چاہتے تھے ہندی میں ایکسائیڈ تھے تو ان کے لئے یہی جو کہ گوڈ نیوز ہے کہ یہ فلم آفشلی اب آ چکی ہے امیزون پرائم پر آپ دوست جا کے اس سلم کو فریلی انجوائے کر سکتے ہو اور دیکھ سکتے ہو اگر آپ اس نے اور لیڈی دیکھ لیا ہے تو یہ فلم آپ کو کیسی لگی تھی اپنا اپینین کو موس میں بتا دینا ویڈیو کو بھی لائک اور شیئر کر دینا اور ساتھ ہی چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا ہے کیونکہ اس چینل پر جو بھی نیو موی سے لیٹر فیکٹس اور ویڈیوز والی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی ہیں وہ اس چینل پر مل جاتی ہیں تو یہاں پر دوستو آپ پھر سے بتا دوں یہ فلم آفشلی اب آ چکی ہے جو کہ اوٹی ٹی پلائفرم ایمازون پرائم پر جی ہاں دوستو ایمازون پرائم پر آ چکی ہے ہندی لینگویج کے اندر بھی پہلے یہ فلم تامیل لینگویج کے اندر تھی اب یہاں پر ہندی میں بھی آفشلی آ چکی ہے دیکھنا چاہو تو وہاں پہ جا کے دیکھو ویڈیو کو بھی لائک اور شیئر کرو اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بیک دی این ایڈر ویڈیو تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں بات کرنے جا رہا ہوں مشن چپٹر ون موی کے بارے میں جہاں سو مشن چپٹر ون ٹوینڈی ٹوینڈی فور میں ریلیز کی کرائم ایکشن تھرلر فلم تھی اور اس میں ہمیں لیڈ کاسٹ میں دیکھنے کو مل گئے تھے ایمی جیکشن ابھی حسن اور یہاں پر نمشا جکے ساجن اور یہاں پر ہمیں بھرت بومنہ اور یہاں پر جوشن شاہ اور یہاں پر ایال اور بھی کاسٹ سپورٹنگ رول میں دیکھنے کو مل گئی تھی آئیے اس ویڈیو کو بارے میں بات کریں گے اس سلم کے بارے میں کیسی یہ فلم اور یہ فلم باکسز کیسی رہتی آڈینس کو بھی پسند آئی تھی یا نہیں اس کے بارے بات کریں گے تو اگر آپ سریں ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا لائک کر دیں اور ساتھی چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تو یہاں پر میں بات کراؤں جو کہ میشن چیپٹر ون موئی کے بارے میں 2024 میں ریلیس کی گئی ایکشن کرائم تھرلر والی فلم تھی اس ان کو گوگل کے اوپر 10 بیس 6 پوائنٹ کی ریٹنگ ملی ہوئی ہے اور 67 پرسند لائک بھی مل چکے ہیں اور یہاں پر 12 جن 2024 کو اس ان نے تھیٹر کو ریلیس کروایا گیا تھا کلیکشن کیا ہوا تھا جو کہ بات کریں بجٹ کی تو یہاں پر آپ اس کو بتا دوں اس سلم کا جو بجٹ وغیرہ ہے جو کہ دیکھا جائے تو 10 کروڑ ہے لیکن اس سلم کا جو میوزک وغیرہ تھا نا میوزک جیوی پرکاش کمار نے دیا ہو تھا باکسز پر اس سلم نے 23 کروڑ کا کلیکشن کیا اور یہاں پر سلموڈوگرافی کی تھی جو کہ سندیب کے ویجن ہے اور یہاں پر یہ فلم جو کہ کیسی رہتی اس کے اوپر بات کریں تو یہاں پر آپ اس کو بتا دوں یہ فلم جو کہ باکسز پر ایک ایوریج اور سوپر ہٹ فلم رہی تھی جیہاں سو جو کہ اپنا بجٹ بھی ریکور کر چکی تھی یہ فلم اور یہاں پر یہ فلم باکسز پر ایک سوپر ہٹ فلم رہی تھی تو یہاں پر آپ اس کو بتا دوں یہ فلم جو کہ باکسز پر اور سوپر ہٹ چلنے کے ساتھ ساتھ یہاں پر اس سلم کو ڈریک کیا تھا اے ایل ویجے نے اور سٹوری کو لکھا تھا اے مادھاو نے اور یہاں پر پیوز کیا ہوا تھا صبح صبح سبھاسکران جو کہ علی راجہ اور یہاں پر ایم راجکر اور یہاں پر ایس سوا تھی سوری عوام سی پرساد کورتھا جیوان کورتھا اور یہاں پر ارون ویجے امیج ایکشن اور یہاں پر نمشا سہجان اسلم نے لیڈ کاس میں دیکھنے کو ملی تھی اڈیٹ کیا تھا جو کہ سنیموڈوگرافی کی تھی سندیب کے ویجے نے اڈیٹ کیا ہوا تھا انٹینی اے نے اور یہاں پر میوزک دیا تھا جیو پرکاش کمار نے لائکا پروڈکشن اسلم کی پروڈکشن کمپنی تھی ساتھ ہی شرید شردی سائی موئیز اور یہاں پر نیو مارچ جو کہ فاسٹ پکچرز اور یہاں پر ایس پل فیلمز پروڈکشن کمپنی بھی اسلم کی پروڈیوسر وغیرہ تھے تو یہاں پر اسلم کو جو ریلیز بگرہ کروایا گیا تھا بارہ جین ٹوہزون ٹینٹی فور میں ریلیز کروایا گیا تھا رننگ ٹیم ایک سو داس منٹ تھا اور اسلم کو جو کہ کن بات کریں تو دس کروڑ بجٹ تھا اور اسلم نے تیس کروڑ کا کولیکشن کیا اور یہ فلم بوکسز پر ایک سوپر ہٹ اور جو کہ ہٹ کا ٹیک بھی لے گئی اور ایک سوپر ہٹ فلم رہی تھی تو آگئے اسلم کے بارے میں بات کرتے ہیں اور یہاں پر دوستو اسلم کے بارے میں اب بات کریں اسلم کو ٹو تھاؤزنٹ ٹینٹی ٹو میں اکٹوبر میں ناؤس کیا گیا تھا اور اسٹائم پر اچھم ایلم بالو الیاسو جو کہ اسلم کا ٹائٹل رکھا گیا تھا لیکن اس کا ٹائٹل بعد میں چینج کیا گ اسلم کو اپریل ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹری میں اسلم کو جو کہ پوڈیکشن کمپنی چینج کی گئی اور اس کے بعد اسلم کو اکٹوبر ٹوئنٹی ٹو میں اسلم کی شوٹنگ ویرا لینڈن اور چننے اور یہاں پر شوٹنگ ویرا فیبری ٹو تھاؤزنٹ ٹوئنٹی ٹری میں پوری طرح سے کمپلیٹ کروالی گئی تھی اس کے بعد یہاں پر آگے بات کرلیں اسلم کے بارے میں تو یہاں پر آپ اس کو بتا دو یہ مشن چپٹر ون فلم تھی نا اور یہاں پر اسلم کو بارہ جن ٹ لیس کروایا گیا تھا اور سلم کو مکسٹ پوزیٹیوز ملے تھے کیوٹیکس کی طرف سے پھر بھی یہ فلم باکسز پر سپر ہٹ رہی اور یہاں پر بجٹ سلم کا دس کروڑ تھا سلم نے چوبیس کروڑ کا کلیکشن کیا اور یہ فلم باکسز پر ایک سپر ہٹ فلم رہی تھی تو یہاں پر کاس کی بات کریں تو ارون وی جے سلم کے روی گناہ شکھر کا گناہ شکھر کرن کا رول پلے کر رہے ہیں اور یہاں پر علیہ آسا جو کہ سنہ ان کی بیٹی ہے یعنی وہ بھی گناہ اس کا دور ان کا نام سنہ ہے اور وہ گناہ کی ڈاٹر ہے ایم ایج اکشن اسلم کے اندر سندرہ جیمز کا رول پلے کر رہی ہے اور یہاں پر وہ ایک پولیس آف سر ہے نیمشہ سیجین اسلم کے اندر نائسی جو کہ کورین کا رول پلے کر رہی ہے اور یہاں پر ابی حسن اسلم کے اندر پارا میر میر invester Silence کا رول پلے کر رہے ہیں اور یہاں بھارت بھارت پونہ اسلم کے اندر عمر قادری کا رول پلے کر رہنا پر وراد تھامس کا رول پلے کر رہنا پر جیسن سا اسلم کے اندر نیل کا رول پلے کر رہے ہیں تو یہ ساری کاس وغیرہ تھی یہاں پر جو اپنا اپنا رول پلے کر رہی تھی اور ان کا یہ نام وغیرہ تھا تو یہاں پر آپ اس کو بتا دوں اسلم کے میوزک رائٹس وغیرہ جو بھی تھے جو پھر یہ جیوی پرکاش کمار کے پاس تھے کیونکہ انہوں نے میوزک وغیرہ دیا ہوتا اسلم کو اور یہاں پر جو رائٹس وغیرہ تھے اسلم کے اکوائیڈ سونی میوزک کے پاس تھے اور یہاں پر اسلم کے جو سانگ وغیرہ فرس سانگ آیا تھا کنے چلا کنے اور یہ سانگ تین جین 2024 میں ریلیس کروایا گیا تھا سیکنڈ سانگ آیا تھا وہ نو جین کو اور یہ بھی جو کہ آفشلی سونی میوزک کے جو کہ یوٹیوب چینل پر ریلیس کروایا گیا تھا اب بات کریں اسلم کے بارے میں کہ یہ فلم کہاں پر اب اولیبل ہو چکی ہے تو آپ اس کو بتا دو اب یہاں پر یہ فلم ہندی لینگویج کے اندر بھی آ چکی ہے ڈیزنی ہار سٹار پلس پر سوری نہیں اسلم کو جو کہ ایمازون پرائم پر ریلیس کروا دیا گیا پہلے اسلم کو جو کہ ریلیس کروایا گیا تھا تامیل لینگویج میں ایمازون پرائم پر لیکن اسلم کو بعد میں اب آفشلی ریلیس کروا دیا گیا ہندی لینگویج کے اندر بھی جو کہ ایمازون پر پر جہاں تو یہ فلم ہندی لینگویج میں بھی ہو چکی ہے اب ریلیس ایمازون پر جو جو بھائی سلم کا بے سبری سے ویٹ کرے تھے اس للم کو دیکھنا چاہتے تھے ہندی میں ایکسائیڈ تھے تو ان کے لیے یہی جو کہ گوڈ نیوز ہے کہ یہ فلم آفشلی اب آ چکی ہے ایمازون پر آپ دوست جا کے اس للم کو فریلی انجوائے کر سکتے ہو اور دیکھ سکتے ہو اگر آپ سے نے اور لیڈی دیکھ لیا ہے تو یہ فلم آپ کو کیسے لگی تھی اپنا اپنینین کنورس میں بتا دینا ویڈیو کو بھی لائک اور شیئر کر دینا اور ساتھ ہی چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا ہے کیونکہ اس چینل پر جو بھی نیو موی سے لیٹے فیکٹس اور ویڈیوز والی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی ہیں وہ اس چینل پر مل جاتی ہیں تو یہاں پر دوستو آپ پھر سے بتا دوں یہ فلم آفشلی اب آ چکی ہے جو کہ او ٹی ٹی پلائفرم ایمانزون پرائیم پر جی ہاں ایمانزون پرائیم پر آ چکی ہے ہندی لینگویج کے اندر بھی پہلے یہ فلم تامیل لینگویج کے اندر تھی اب یہاں پر ہندی میں بھی آفشلی آ چکی ہے دیکھنا چاہو تو وہاں بھی جا کے دیکھو ویڈیو کو بھی لائک اور شیئر کرو اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بیک دی این ایڈر ویڈیو تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں بات کرنے جا رہا ہوں مشن چپٹر ون موئی کے بارے میں جہاں سو مشن چپٹر ون ٹوینڈی ٹوینڈی فور میں ریلیز کی کرائم ایکشن تھرلر فلم تھی اور اس لن میں ہمیں لیڈ کاسٹ میں دیکھنے کو مل گئے تھے ارون ویجے ایم ایج ایکشن ابھی حسن اور یہاں پر نمشا جو کہ ساجن اور یہاں پر ہمیں بھرت اپن بومنہ اور یہاں پر اور بھی کاسٹ سپورٹنگ رول میں دیکھنے کو مل گئی تھی آئیے اس ویڈیو کو بارے میں ویڈیو میں بات کریں گے اس لن کے بارے میں کیسی یہ فلم اور یہ فلم باکس کیسی رہتی آڈینس کو بھی پسند آئی تھی یا نہیں اس کے اوپر بات کریں گے تو اگر آپ اس لنے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا لائک کر دیں اور ساتھی چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تو یہاں پر میں بات کراؤں جو کہ مشن چپٹر ون موئی کے بارے میں ٹونٹی ٹونٹی فور میں ریلیس کی گئی ایکشن کرائم تھرلر والی فلم تھی اس لن کو گوگل کے اوپر ٹین بائی سکس پوائنٹ کی ریٹنگ ملی ہوئی ہے اور سکس سیون پرسنٹ لائک بھی مل چکے ہیں اور یہاں پر بارہ جن ٹونٹی فور کو اس لنے تھیٹر کو ریلیس کروایا گیا تھا اور یہ ایک تامیل لینگویج کی فلم تھی اور اس لن کو ڈریک کیا ہوتا ہے اے آل وی جے نے اور بجٹ تھا اس لن لیکن اس لن کا جو میوزک وغیرہ تھا نا میوزک جیوی پرکاش کمار نے دیا ہو تھا باکسز پر اس لنے تیس کروڑ کا کلیکشن کیا اور یہاں پر سنوڈوگرافی کی تھی جو کہ سندیب کے ویجن ہے اور یہاں پر یہ فلم جو کہ کیسی رہتی اس کے اوپر بات کریں تو یہاں پر آپ اس کو بتا دوں یہ فلم جو کہ باکسز پر ایک ایوریج اور سوپر ہٹ فلم رہی تھی جیہان سو جو کہ اپنا بجٹ بھی ریکاور کر چکی تھی یہ فلم اور یہاں پر یہ فلم باکسز پر ایک سوپر ہٹ فلم رہی تھی تو یہاں پر آپ اس کو بتا دوں یہ فلم جو کہ باکسز پر اور سوپر ہٹ چلنے کے ساتھ ساتھ یہاں پر اس لن کو ڈریک کیا ہوتا ہے اے ایل ویجے نے اور ایک سٹوری کو لکھا تھا اے مادھاو نے اور یہاں پر پیوز کیا ہوا تھا سبح سبح سکران جو کہ علی راجہ اور یہاں پر ایم راجکر اور یہاں پر ایسا سوا تھی سوری عوام سی پرساد کوتھا جیوان کوتھا اور یہاں پر ارون ویجے امیج ایکشن اور یہاں پر نمشا سہجان اسلم نے لیڈ کاس میں دیکھنے کو ملی تھی اڈیٹ کیا تھا جو کہ سنڈیپ کے ویجے نے اڈیٹ کیا تھا انٹینی اینے اور یہاں پر میوزک دیا تھا جیو پرکاش کمار نے لائکا پروڈکشن اسلم کی پروڈکشن کمپنی تھی ساتھ ہی شرید شردی سائی مویز اور یہاں پر نیو مارچ جو کہ فاسٹ پکچرز اور یہاں پر ایس پر فیلم پروڈکشن کمپنی بھی اسلم کی پروڈیوسر وغیرہ تھے تو یہاں پر اسلم کو جو ریلیز بگرہ کروائے گا تھا بارہ جین ٹو تھازون ٹینٹی فور میں ریلیز کروائے گا تھا رننگ ٹائم ایک سو داس منٹ تھا اور اسلم کو جو کہ کنٹری کی طرف سے یعنی انڈیا کی یہ فیلم تھی تامیل لینگویج میں اسلم کو جو کہ شوٹ کیا گیا تھا اور یہ ایک تامیل لینگویج کے فیلم تھی اور یہاں پر بجٹ کی بات کریں تو دس کروڑ بجٹ تھا اور اسلم نے تیس کروڑ کا کولیکشن کیا اور یہ فیلم بوکسز پر ایک سوپر ہٹ اور جو کہ ہٹ کا ٹیک بھی لے گئی اور ایک سوپر ہٹ فیلم رہی تھی تو آگے اسلم کے بارے میں بات کرتے ہیں اور یہاں پر دوستو اسلم کے بارے میں اب بات کریں اسلم کو ٹو تھاؤزونٹ ٹینٹی ٹو میں اکٹوبر میں ناؤس کیا گیا تھا اور اس ٹائم پہ اچھم ایلم بالو الیاسو جو کہ اسلم کا ٹائٹل رکھا گیا تھا لیکن اس کا ٹائٹل بعد میں چینج کیا گیا منیشن چپٹر وان رکھا گیا اور یہاں پر اسلم کو اپریل ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹری میں اسلم کو جو کہ پوڈیکشن کمپنی چینج کی گئی اور اس کے بعد اسلم کو اکٹوبر ٹوئنٹی ٹو میں اسلم کی شوٹنگ ویرائر لینڈن اور چننہی اور یہاں پر شوٹنگ ویرائر فیبری 2023 میں پوری طرح سے کمپلیٹ کروالی گئی تھی اس کے بعد یہاں پر آگے بات کرنے سلم کے بارے میں تو یہاں پر آپ اس کو بتا دو یہ مشن چپٹر ون فلم تھی نا اور یہاں پر جو کہ سلم کو بارہ جن 2024 میں جو کہ فور میں پنگل کے موقع پر ریلیس کروایا گیا تھا اور سلم کو مکسٹ پوزیٹیوز ملے تھے کرٹکس کی طرف سے پھر بھی یہ فلم باکسز پر سپر ہٹ رہی اور یہاں پر بجٹ سلم کا 10 کروڑ تھا اس نے 24 کروڑ کا کلیکشن کیا اور یہ فلم باکسز پر ایک سپر ہٹ فلم رہی تھی تو یہاں پر کاس کی بات کرنے تو ارون وی جے سلم کے ربی گھنا شیکھر کا گھنا شیکھر کرن کا رول پلے کر رہے ہیں اور یہاں پر علیہ آسا جو کہ سنہ ان کی بیٹی ہے یعنی وہ بھی گھنا اس کا دور ان کا نام سنہ ہے اور وہ گناہ کی ڈاؤٹر ہے ایمی جیکشن اسلم کے اندر سندرہ جیمز کا رول پلے کر رہی ہے اور یہاں پر وہ ایک پولیس آفسر ہے نیمشا سہجین اسلم کے اندر نائسی جو کہ قرین کا رول پلے کر رہی ہے اور یہاں پر ابی حسن اسلم کے اندر پارا میر ویر کا سنگھ کا رول پلے کر رہے ہیں اور یہاں بھارت بھارت پونا اسلم کے اندر عمر قادری کا رول پلے کر رہے ہیں اور انہ پر ویراد تھامس کا رول پلے کر رہے ہیں یہاں پر جیسنس آر السلم کے اندر نیل کا رول پلے کر رہے ہیں تو یہ ساری کاس وغیرہ تھی یہاں پر جو اپنا رول پلے کر رہی تھی اور ان کا یہ نام وغیرہ تھا تو یہاں پر آپ اس کو بتا دوں اسلم کے میوزک رائٹ وغیرہ جو بھی تھے جو پر جیوی پرکاش کمار کے پاس تھے کیونکہ انہوں نے میوزک وغیرہ دیا ہوتا اسلم کو اور یہاں پر جو رائٹس وغیرہ تھے اسلم کے ایکاڈ سونی میوزک کے پاس تھے اور یہاں پر اس سلم کے جو سانگ آیا تھا کنے چلا کنے اور یہ سانگ تین جین 2004 میں ریلیس کروایا گیا تھا سیکنڈ سانگ آیا تھا جین کو اور یہ بھی جو کہ آفشلی سونی میوزک کے یوٹیوب چینل پر ریلیس کروایا گیا تھا اب بات کریں اس سلم کے بارے میں کہ یہ فلم کہاں پہ اب اولیبل ہو چکی ہے تو آپ اس کو بتا دو اب یہاں پر یہ فلم ہندی رینگویج کے اندر بھی آ چکی ہے دیزنی ہارسٹار پلس پر سوری نہیں اس سلم کو جو کہ ایمازون پر ریلیس کروا دیا گیا پہلے اس سلم کو جو کہ ریلیس کروایا گیا تھا تامیل لینگویج میں ایمازون پر لیکن اس سلم کو بعد میں آفشلی ریلیس کروا دیا گیا ہندی لینگویج کے اندر بھی جو کہ ایمازون پر جیہاں سو یہ فلم ہندی لینگویج میں بھی ہو چکی ہے اب ریلیس ایمازون پر جو جو بھائی اس سلم کا بے سبری سے ویٹ کرے تھے اس film کو دیکھنا چاہتے تھے ہندی میں ایک سائیڈڈ تھے تو ان کے لئے یہی جو کہ گوڈ نیوز ہے کہ یہ فلم آفشلی اب آ چکی ہے ایمازون پرائم پر آپ دوست جا کے اس film کو فرلی انجوائے کر سکتے ہو اور دیکھ سکتے ہو اگر آپ اس نے اور لیڈی دیکھ لیا ہے تو یہ فلم آپ کو کیسی لگی تھی اپنا اپنی اپنی این کنیوز میں بتا دینا ویڈیو کو بھی لائک اور شیئر کر دینا اور ساتھ ہی چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا ہے کیونکہ اس چینل پر جو بھی نیو موی سے لیٹر فیکٹس اور ویڈیوز والی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی ہیں وہ اس چینل پر مل جاتی ہیں تو یہاں پر دوستو آپ پھر سے بتا دوں یہ فلم آفشلی اب آ چکی ہے جو کہ اوٹی ٹی پلائفرم ایمازون پر جی ہاں سو ایمازون پر آ چکی ہے ہنڈی لینگویج کے اندر بھی پہلے یہ فلم تامیل لینگویج کے اندر تھی اب یہاں پر ہنڈی میں بھی آفشلی آ چکی ہے دیکھنا چاہو تو وہاں پہ جا کے دیکھو ویڈیو کو بھی لائک اور شیئر کرو اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں back to another ویڈیو تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں بات کرنے جا رہا ہوں مشن چپٹر ون موی کے بارے میں جہاں سو مشن چپٹر ون ٹوینڈی ٹوینڈی فور میرلیز کی کرائم ایکشن تھرلر فلم تھی اور اس لن میں ہمیں لیڈ کاسٹ میں دیکھنے کو مل گئے تھے ارون ویجے ایم ایج ایکشن ابھی حسن اور یہاں پر نمشا جکہ ساجن اور یہاں پر ہمیں بھرت بومنہ اور یہاں پر جوشن شاہ اور یہاں پر ایال اور بھی کاسٹ سپورٹنگ رول میں دیکھنے کو مل گئی تھی آئیے اس ویڈیو کے بارے میں ویڈیو میں بات کریں گے اس لن کے بارے میں کیسی یہ فلم اور یہ فلم بوکسز کیسی رہتی آڈینس کو بھی پسند آئی تھی یا نہیں اس کے اوپر بات کریں گے تو اگر آپ اس لنے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا لائک کر دیں اور ساتھی چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تو یہاں پر میں بات کراؤں جو کہ مشن چپٹر ون موئی کے بارے میں ٹوینٹی ٹوینڈی فور میں ریلیز کی گی ایکشن کرائم تھرلر والی فلم تھی اس لن کو گوگل کے اوپر ٹین بیسکس پوینٹ کی ریٹنگ ملی ہوئی ہے اور سکسی سیون پرسنٹ لائک بھی مل چکے ہیں اور یہاں پر بارہ جین ٹوزونٹ ٹوینٹی فور کو اس لن نے ٹیٹر کو ریلیز کروایا گیا تھا اور یہ ایک تامیل لینگویج کی فلم تھی اور اس لن کو ٹریک کیا ہوتا ہے اے آل وی جے نے اور بجٹ تھا اس لن کا سو کروڑ اس لن نے بوکس کلیکشن کیا ہوا تھا جو کہ بات کریں بجٹ کی تو یہاں پر آپ اس کو بتا دوں اس لن کا جو بجٹ وغیرہ ہے نا جو کہ دیکھا جائے تو دس کروڑ ہے لیکن اس لن کا جو میوزک وغیرہ تھا نا میوزک جی وی پرکاش کمار نے دیا ہوا تھا بوکسز پر اس لن نے تیس کروڑ کا کلیکشن کیا اور یہاں پر سنوڈوگرافی کی تھی جو کہ سندیب کے ویجن ہے اور یہاں پر یہ فلم جو کہ کیسی رہتی اس کے اوپر بات کریں تو یہاں پر آپ اس کو بتا دوں یہ فلم جو کہ بوکسز پر ایک ایوریج اور سپر ہٹ فلم رہی تھی جی ہانسو جو کہ اپنا بجٹ بھی ریکور کر چکی تھی یہ فلم اور یہاں پر یہ فلم بوکسز پر ایک سپر ہٹ فلم رہی تھی تو یہاں پر آپ اس کو بتا دوں یہ فلم جو کہ بوکسز پر سپر ہٹ چلنے کے ساتھ ساتھ یہاں پر اس لن کو ڈریک کیا ہوا تھا اے ایل ویجے نے اور اسٹوری کو لکھا تھا اے مادہو نے اور یہاں پر پیوز کیا ہوا تھا صبح صبح سکران جو کہ علی راجہ اور یہاں پر ایم راجکر اور یہاں پر ایس سوا تھی سوری آوام سی پرساد کوتھا جیوان کوتھا اور یہاں پر ارون ویجے امیج ایکشن اور یہاں پر نمشا سہجان اسلم نے لیڈ کاس میں دیکھنے کو ملی تھی اڈیٹ کیا تھا جو کہ سنیموڈوگرافی کی تھی سندیب کے ویجے نے اڈیٹ کیا مویز اور یہاں پر نیو مارچ جو کہ فاسٹ پکچرز اور یہاں پر ایسپال فیلمز پروڈکشن گمبری بھی اسلم کی پروڈیوسر وغیرہ تھے تو یہاں پر اسلم کو جو ریلیز بگرہ کروایا گیا تھا بارہ جین ٹو سنو ٹینٹی فور میں ریلیز کروایا گیا تھا رننگ ٹائم ایک سو داس منٹ تھا اور اسلم کو جو کہ کنٹری کی طرف سے یعنی انڈیا کی یہ فیلم تھی تامیل لینگویج میں اسلم کو جو کہ شوٹ کیا گیا تھا اور یہ ایک تامیل لینگویج کے فیلم تھی اور یہاں پر بجٹ کی بات کریں تو دس کروڑ بجٹ تھا اور اسلم نے تیس کروڑ کا کولیکشن کیا اور یہ فیلم بوکس پر ایک سوپر ہٹ اور اب جو کہ ہٹ کا ٹیک بھی لے گئی اور ایک سوپر ہٹ فیلم رہی تھی تو آگئے اسلم کے بارے میں بات کرتے ہیں اور یہاں پر دوستو اس سلم کے بارے میں اب بات کریں اسلم کو ٹو تھاؤزنٹ ٹینٹی ٹو میں اکٹوبر میں ناؤس کیا گیا تھا اور اس ٹائم پہ اچھم ایلم بالو الیاسو جو کہ اسلم کا ٹائٹل رکھا گیا تھا لیکن اس کا ٹائٹل بعد میں چینج کیا گیا منیشن چیپٹر وان رکھا گیا اور یہاں پر اسلم کو اپریل ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھری میں اسلم کو جو کہ پوڈیکشن کمپنی چینج کی گئی اور اس کے بعد اسلم کو اکٹوبر ٹوئنٹی ٹو میں اسلم کی شوٹنگ ویرہ لینڈن اور چنڈائی اور یہاں پر شوٹنگ ویرہ فیبری ٹوئنٹی 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 ٹری میں پوری طرح سے کمپلیٹ کروالی گئی تھی اس کے بعد یہاں پر آگے بات کرنے اسلم کے بارے میں تو یہاں پر آپ اس کو بتا دو یہ مشن چیپٹر وان فلم تھی نا اور یہاں پر جو کہ اسلم کو بارہ جن ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو میں پنگل کے موقع پر ریلیس کروایا گیا تھا اور اسلم کو مکسٹ پوزیٹیوز ملے تھے کرٹکس کی طرف سے پھر بھی یہ فلم باکسز پر سپر ہٹ رہی اور یہاں پر بجٹ اسلم کا دس کروڑ تھا اسلم نے چوبیس کروڑ کا کلیکشن کیا اور یہ فلم باکسز پر ایک سپر ہٹ فلم رہی تھی تو یہاں پر کاس کی بات کریں تو ارون وی جے اسلم کے روی گناہ شیکھر کا گناہ شیکھر کرن کا رول پلے کر رہے ہیں اور یہاں پر الیاسا جو کہ سنہ ان کی بیٹی ہے یعنی وہ بھی گناہ ان کا نام سنہ ہے اور وہ گناہ کی ڈاٹر ہے ایم ایج ایکشن اسلم کے اندر سندرہ جیمز کا رول ICH موز گل رہی خلت کے سانگذہ کا رول پلے کر رہی ہے اور یہاں پر ایک پولیس آفسر ہے ڈم شای سیجان اسلنم کے اندر نائسی جو کہ کورین کا رول پلے کر رہی ہے اور یہاں پر ابی حسن اسلم کے اندر پرمیر میر کارویgioویا سنگھ کا رول پلے کر رہے ہیں اور یہاں بھارت بھارت پونہ اسلم کے اندر عمر قادری کا رول پلے کر رہے ہیں اور یہاں پر جیسا صاحب کے اندر نیل اور ان کا نام estáتکہ 드یرای جو �brاز بھی تھے جو پھرے جیوی پرکاش کمار کے پاس تھے کیونکہ انہوں نے میوزک وغیرہ دیا ہوتا اس سلم کو اور یہاں پر جو رائٹس وغیرہ تھے اس سلم کے ایکوائیڈ سونی میوزک کے پاس تھے اور یہاں پر اس سلم کے جو سانگ وغیرہ فارس سانگ آیا تھا کنے چلا کنے اور یہ سانگ تین جین ٹو تھا دنٹی فور میں ریلیس کروایا گیا تھا سیکنڈ سانگ آیا تھا جین کو اور یہ بھی جو کہ آفشلی سونی میوزک کے جو کہ یوٹیوب چینل پر ریلیس کروایا گیا تھا اب بات کریں اس سلم کے بارے میں کہ یہ فلم کہاں پہ اب ایولیبل ہو چکی ہے تو آپ اس کو بتا دو اب یہاں پر یہ فلم ہندی لینگویج کے اندر بھی آ چکی ہے ڈیزنی ہار سٹار پلس پر سوری نہیں اس سلم کو جو کہ ایمازون پر ریلیس کروا دیا گیا پہلے اس سلم کو جو کہ ریلیس کروایا گیا تھا تامیل لینگویج میں ایمازون پر لیکن اس سلم کو بعد میں اب آفشلی ریلیس کروا دیا گیا ہے ہندی لینگویج کے اندر بھی جو کہ ایمیزون پرائم پر جہاں تو یہ فلم ہندی لینگویج میں بھی ہو چکی ہے اب ریلیس ایمیزون پرائم پر جو جو بھائی اس للم کا بے سبری سے ویٹ کرے تھے اس للم کو دیکھنا چاہتے تھے ہندی میں ایکسائیڈر تھے تو ان کے لیے یہی جو کہ گوڈ نیوز ہے کہ یہ فلم آفشلی اب آ چکی ہے ایمیزون پرائم پر آپ دوست جا کے اس للم کو فرلی انجوائے کر سکتے ہو اور دیکھ سکتے ہو اگر آپ نے اور لیڈی دیکھ لیا ہے تو یہ فلم آپ کو کیسے لگی تھی اپنا اپینین کنروس میں بتا دینا ویڈیو کو بھی لائک اور شیئر کر دینا اور ساتھ ہی چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا ہے کیونکہ اس چینل پر جو بھی نیو موی سے لیٹر فیکٹس اور ریبیوز والی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی ہیں وہ اس چینل پر مل جاتی ہیں تو یہاں پر دوستو آپ پھر سے بتا دوں یہ فلم آفشلی اب آ چکی ہے جو کہ او ٹی ٹی پلائفرم ایمیزون پرائم پر جی ہاں دوستو ایمیزون پرائم پر آ چکی ہے ہندی لینگویج کے اندر بھی پہلے یہ فلم تامیل لینگویج کے اندر تھی اب یہاں پر ہندی میں بھی آفشلی آ چکی ہے دیکھنا چاہو تو وہاں پر جا کے دیکھو ویڈیو کو بھی لائک اور شیئر کرو اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں بات کرنے جا رہا ہوں مشن چپٹر ون موئی کے بارے میں جہاں سو مشن چپٹر ون ٹوینڈی ٹوینڈی فور میں ریلیز کی کرائم ایکشن تھرلر فلم تھی اور اس لنے ہمیں لیڈ کاسٹ میں دیکھنے کو مل گئے تھے ارون ویجے ایمی جیکشن ابھی حسن اور یہاں پر نمشا جو کہ ساجن اور یہاں پر ہمیں بھرات بومنہ اور یہاں پر جوشن شاہ اور یہاں پر ایال اور بھی کاسٹ سپورٹنگ رول میں دیکھنے کو مل گئی تھی آئیے اس ویڈیو کے بارے میں ویڈیو میں بات کریں گے اس لنے کے بارے میں کیسی یہ فلم اور یہ فلم باکسز کیسی رہتی آڈینس کو بھی پسند آئی تھی یا نہیں اس کے بارے بات کریں گے تو اگر آپ سنیں ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا لائک کر دیں اور ساتھی چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تو یہاں پر میں بات کروں جو کہ مشان چیپٹر وان موئی کے بارے میں ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور میں ریلیس کی گئی ایکشن کرائم تھرلر والی فلم تھی اس لن کو گوگل کے اوپر ٹین بیس سکس پوائنٹ کی ریٹنگ ملی ہوئی ہے اور سیون پرسند لائک بھی مل چکے ہیں اور یہاں پر بارہ جن ٹو آزون ٹوئنٹی فور کو اس لنے تھیٹر کو ریلیس کروایا گیا تھا اور یہ ایک تامیل لینگویج کی فلم تھی اور اس لنے کو ٹریک کیا ہوتا ہے اے ال ویجے نے اور بجٹ تھا اس لنے کا سو کروڑ اس لنے باکسس کلیکشن کیا ہوا تھا جو کہ بات کریں بجٹ کی تو یہاں پر آپ اس کو بتا دوں اس لنے کا جو بجٹ وغیرہ ہے جو کہ دیکھا جائے تو دس کروڑ ہے لیکن اس لنے کا جو میوزک وغیرہ تھا میوزک جیوی پرکاش کمار نے دیا ہوتا باکسس پر اس لنے تیس کروڑ کا کلیکشن کیا اور یہاں پر سنوڈوگرافی کی تھی جو کہ سندیب کے ویجے نے اور یہاں پر یہ فلم جو کہ کیسی رہتی اس کے اوپر بات کریں تو یہاں پر آپ اس کو بتا دوں یہ فلم جو کہ باکسس پر ایک ایوریج اور سوپر ہٹ فلم رہی تھی جیہان سو جو کہ اپنا بجٹ بھی ریکور کر چکی تھی یہ فلم اور یہاں پر یہ فلم باکسس پر ایک سوپر ہٹ فلم رہی تھی تو یہاں پر آپ اس کو بتا دوں یہ فلم جو کہ بوکس پر اور سپر ہٹ چلنے کے ساتھ ساتھ یہاں پر اسلم کو ڈریک کیا ہوتا اے ایل ویجے نے اور ایک سٹوری کو لکھا تھا اے مادھاو نے اور یہاں پر پیوز کیا ہوا تھا صبح صبح سکرن جو کہ علی راجہ اور یہاں پر ایم راجکر اور یہاں پر ایس سوا تھی سوری عوام سی پرساد کورتھا جیوان کورتھا اور یہاں پر ارون ویجے امیج ایکشن اور یہاں پر نمشا سہجان اسلم نے لیڈ کاس میں دیکھنے کو ملی تھی اڈیٹ کیا تھا جو کہ سنیم موڈوگرافی کی تھی سندیب کے ویجے نے اڈیٹ کیا ہوا تھا انٹینی اینے اور یہاں پر میوزک کیا تھا جیو پرکاش کمار نے لائکا پروڈکچن اسلم کی پروڈکشن کمپنی تھی ساتھ ہی شرید شردی سائی موئیز اور یہاں پر نیو مارچ جو کہ فاسٹ پکچرز اور یہاں پر ایسپال فیلمز پروڈکشن کمپری بھی اسلم کی پروڈیوسر وغیرہ تھے تو یہاں پر اسلم کو جو ریلیز بگرہ کروایا گیا تھا بارہ جین ٹو تھازون ٹینٹی فور میں ریلیز کروایا گیا تھا رننگ ٹائم ایک سو داس منٹ تھا اور اسلم کو جو کہ کنٹری کی طرف سے یعنی انڈیا کی یہ فیلم تھی تامیل لینگویج میں اسلم کو جو کہ شوٹ کیا گیا تھا اور یہ ایک تامیل لینگویج کے فیلم تھی اور یہاں پر بجٹ کی بات کریں تو دس کروڑ بجٹ تھا اور اسلم نے تیس کروڑ کا کولیکشن کیا اور یہ فیلم بوکسز پر ایک سوپر ہٹ اور جو کہ ہٹ کا ٹیک بھی لے گئی اور ایک سوپر ہٹ فیلم رہی تھی تو آگے اسلم کے بارے میں بات کرتے ہیں اور یہاں پر دوستو اسلم کے بارے میں اب بات کریں اسلم کو ٹو تھاؤزونٹ ٹینٹی ٹو میں اکٹوبر میں ناؤس کیا گیا تھا اور اسٹیم پر اچھم ایلم بالو الیاسو جو کہ اسلم کا ٹائٹل رکھا گیا تھا لیکن اس کا ٹائٹل بعد میں چینج کیا گیا منیشن چیپٹر وان رکھا گیا اور یہاں پر اسلم کو اپریل ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹری میں اسلم کو جو کہ پوڈیکشن کمپنی چینج کی گئی اور اس کے بعد اسلم کو اکٹوبر ٹوئنٹی ٹو میں اسلم کی شوٹنگ ویرار لینڈن اور چننائی اور یہاں پر شوٹنگ ویرار فیولی ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹری میں پوری درہ سے کمپلیٹ کروالی گئی تھی اس کے بعد یہاں پر آگے بات کرلیں اسلم کے بارے میں تو یہاں پر آپ اس کو بتا دوں یہ مشن چپٹر وان فلم تھی اور یہاں پر جو کہ اسلم کو بارہ جن ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹوار میں پنگل کے موقع پر ریلیس کروایا گیا تھا اور سلم کو میکسٹ پوزیتیوز ملے تھے کریٹکس کی طرف سے پھر بھی یہ فلم باکسز پر سپر ہٹ رہی اور یہاں پر بجٹ اسلم کا دس کروڑ تھا اسلم نے چوبیس کروڑ کا کلیکشن کیا اور یہ فلم باکسز پر ایک سپر ہٹ فلم رہی تھی تو یہاں پر کاس کی بات کریں تو ارون وی جے اسلم کے ربی گناہ شیکھر کا گناہ شیکھر کرن کا رول پلے کر رہے ہیں اور یہاں پر الیاسا جو کہ سنہ ان کی بیٹی ہے یعنی وہ بھی گناہ اس کا دوٹر ان کا نام سنہ ہے اور وہ گناہ کی ڈاوٹر ہے ایمی جیکشن اسلم کے اندر سندرہ جیمز کا رول پلے کر رہی ہے اور یہاں پر وہ ایک پولیس آفسر ہے نیمشا سہ جائن اسلم کے اندر نائسی جو کہ قرین کا رول پلے کر رہی ہے اور یہاں پر ابی حسن اسلم کے اندر پارا میر ویر کا سنگھ کا رول پلے کر رہے ہیں اور یہاں بھارت بھارت پونا اسلم کے اندر عمر قادری کا رول پلے کر رہا ہونے پر ویراد تھامس کا رول پلے کر رہے ہیں یہاں پر جیسن سا اسلم کے اندر نیل کا رول پلے کر رہے ہیں تو یہ ساری کاسٹ وغیرہ تھی یہاں پر جو اپنا اپنا روڈ پلے کر رہی تھی اور ان کا یہ نام وغیرہ تھا تو یہاں پر آپ اس کو بتا دیں سلم کے میوزک رائٹس وغیرہ جو بھی تھے جو پھر جیوی پرکاش کمار کے پاس تھے کیونکہ انہوں نے میوزک وغیرہ دیا ہوتا اور یہاں پر جو رائٹس وغیرہ تھے سلم کے ایکوائیڈ سونی میوزک کے پاس تھے اور یہاں پر اسلم کے جو سانگ وغیرہ فارس سانگ آیا تھا آفشلی سونی میوزک کے یوٹیوب چینل پر ریلیس کروایا گیا تھا اب بات کریں سلم کے بارے میں کہ یہ فلم کہاں پر اب اویلیبل ہو چکی ہے تو آپ اس کو بتا دو یہاں پر یہ فلم ہندی لینگویج کے اندر بھی آ چکی ہے ڈیزنی ہاؤسٹار پلس پر سوری نہیں اسلم کو جو کہ امیزون پرائم پر ریلیس کروا دیا گیا پہلے اسلم کو جو کہ ریلیس کروایا گیا تھا تامیل لینگویج میں امیزون پرائم پر لیکن اسلم کو بعد میں آپ آفشلی ریلیس کروا دیا گیا ہندی لینگویج کے اندر بھی جو کہ امیزون پرائم پر جہاں تو یہ فلم ہندی لینگویج میں بھی ہو چکی ہے اب ریلیس امیزون پرائم پر جو جو بھائی اسلم کا بے سبری سے ویٹ کر رہے تھے اسلم کو دیکھنا چاہتے تھے ہندی میں ایکسائیڈ تھے تو ان کے لیے یہی جو کہ گوڈ نیوز ہے کہ یہ فلم آفشلی اب آ چکی ہے امیزون پرائم پر آپ دوست جا کے اسلم کو فریلی انجوائے کر سکتے ہو اور دیکھ سکتے ہو اگر آپ اس نے اور لیڈی دیکھ لیا ہے تو یہ فلم آپ کو کیسے لگی تھی اپنا اپینین کو نواز میں بتا دینا ویڈیو کو بھی لائک اور شیئر کر دینا اور ساتھ ہی چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا ہے کیونکہ اس چینل پر جو بھی نیو موی سے لیٹر فیکٹس اور ریوز والی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی ہیں تو یہاں پر دوستو آپ پھر سے بتا دوں یہ فلم آفشلی اب آ چکی ہے جو کہ اوٹی ڈی پلائفرم ایمازون پرائم پر جی ہاں دوستو ایمازون پرائم پر آ چکی ہے ہندی لینگویج کے اندر بھی پہلے یہ فلم تامیل لینگویج کے اندر تھی اب یہاں پر ہندی میں بھی آفشلی آ چکی ہے دیکھنا چاہو تو وہاں پر جا کے دیکھو ویڈیو کو بھی لائک اور شیئر کرو اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اور اس سلم میں ہمیں لیڈ کاسٹ میں دیکھنے کو مل گئے تھے ارون ویجے ایم ای جیکشن ابھی حسن اور یہاں پر نمشا جکے ساجن اور یہاں پر ہمیں بھرت بومنہ اور یہاں پر جوشن شاہ اور یہاں پر ایال اور بھی کاف ساری جکے کاسٹ سپورٹنگ رول میں دیکھنے کو مل گئی تھی آئیے اس ویڈیو کو بارے میں ویڈیو میں ہمیں بات کریں گے اس سلم کے بارے میں کیسی یہ فلم اور یہ فلم بوکسز کیسی رہتی آڈینس کو بھی پسند آئی تھی یا نہیں اس کے اوپر بات کریں گے تو اگر آپ سریں ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا لائک کر دیں اور ساتھی چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تو یہاں پر میں بات کراؤں جو کہ میشن چیپٹر وان موئی کے بارے میں 2024 میں ریلیس کی گئی ایکشن کرائم تھرلر والی فلم تھی اس ان کو گوگل کے اوپر 10 بیس 6.8 کی ریٹنگ ملی ہوئی ہے اور 67% لائک بھی مل چکے ہیں اور یہاں پر 12 جن 2024 کو اس ان نے تھیٹر کو ریلیس کروایا گیا تھا اور یہ ایک تامیل لینگویج کی فلم تھی اور اس ان کو ڈریک کیا ہوا تھا اے آل وی جے نے اور بجٹ تھا اس ان کا سو کروڑ اس ان نے باکسز کلیکشن کیا ہوا تھا جو کہ بات کریں بجٹ کی تو یہاں پر آپ اس کو بتا دوں اس ان کا جو بجٹ وغیرہ ہے نا جو کہ دیکھا جائے تو دس کروڑ ہے لیکن اس ان کا جو میوزک وغیرہ تھا نا کی تھی جو کہ سندیب کے وی جے نے اور یہاں پر یہ فلم جو کہ کیسی رہتی اس کے اوپر بات کریں تو یہاں پر آپ اس کو بتا دوں یہ فلم جو کہ باکسز پر ایک ایوریج اور سوپر ہٹ فلم رہی تھی جیہان سو جو کہ اپنا بجٹ بھی ریکور کر چکی تھی یہ فلم اور یہاں پر یہ فلم باکسز پر ایک سوپر ہٹ فلم رہی تھی تو یہاں پر آپ اس کو بتا دوں یہ فلم جو کہ باکسز پر اور سوپر ہٹ چلنے کے ساتھ ساتھ یہاں پر اسلم کو ڈریک کیا ہوتا اے ایل ویجے نے اور اسٹوری کو لکھا تھا اے مادھاو نے اور یہاں پر پیوز کیا ہوا تھا صبح صبح سبھاسکران جو کہ علی راجہ اور یہاں پر ایم راجکر اور یہاں پر ایس سوا تھی سوری عوام سی پرساد کوتھا جیوان کوتھا اور یہاں پر ارون ویجے امیج ایکشن اور یہاں پر نمشا سہ جان اسلم نے لیڈ کاس میں دیکھنے کو ملی تھی ایڈیٹ کیا تھا جو کہ سنیم ملوگرافی کی تھی سندیب کے ویجے نے ایڈیٹ کیا ہوتا اینٹینی این نے اور یہاں پر میوزک دیا تھا جیو پرکاش کمار نے لائکا پروڈکچن اسلم کی پروڈکشن کمپنی تھی ساتھ ہی شرید شردی سائی موئیز اور یہاں پر نیو مارچ جو کہ فاسٹ پکچرز اور یہاں پر ایسپال فیلمز پروڈکشن کمپنی بھی اسلم کی پروڈیوسر وغیرہ تھے تو یہاں پر اسلم کو جو ریلیز بکرہ کروایا گیا تھا بارہ جین ٹو تھازون ٹینٹی فور میں ریلیز کروایا گیا تھا رننگ ٹائم ایک سو داس منٹ تھا اور اسلم کو جو کہ کنٹری کی طرف سے یعنی انڈیا کی یہ فلم تھی تامیل لینگویج میں اسلم کو جو کہ شوٹ کیا گیا تھا اور یہ ایک تامیل لینگویج کے فلم تھی اور یہاں پر بجٹ کی بات کریں تو دس کروڑ بجٹ تھا اور اسلم نے تیس کروڑ کا کولیکشن کیا اور یہ فلم بوکس پر ایک سوپر ہٹ اور جو کہ ہٹ کا ٹیک بھی لے گئی اور ایک سوپر ہٹ فلم رہی تھی تو آگے اسلم کے بارے میں بات کرتے ہیں اور یہاں پر دوستو اسلم کے بارے میں اب بات کریں اسلم کو ٹو تھاؤزونٹ ٹینٹی ٹو میں اکٹوبر میں ناؤس کیا گیا تھا اور اسٹائم پر اچھم ایلم بالو الیاسو جو کہ اسلم کا ٹائٹل رکھا گیا تھا لیکن اس کا ٹائٹل بعد میں چینج کیا گیا منیشن چیپٹر وان رکھا گیا اور یہاں پر اسلم کو اپریل ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹری میں اسلم کو جو کہ پوڈیکشن کمپنی چینج کی گئی اور اس کے بعد اسلم کو اکٹوبر ٹوئنٹی ٹو میں اسلم کی شوٹنگ ویرا لینڈن اور چنڈائی اور یہاں پر شوٹنگ ویرا فیبری ٹو تھاؤزونٹ ٹوئنٹی ٹری میں پوری طرح سے کمپلیٹ کروالی گئی تھی اس کے بعد یہاں پر آگے بات کر لیں اسلم کے بارے میں تو یہاں پر آپ اس کو بتا دو یہ میشن چیپٹر وان فلم تھی نا اور یہاں پر جو کہ اسلم کو بارہ جنٹ ٹوئنٹی 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 ٹوئر میں جو کہ فور میں پنگل کے موقع پر ریلیس کروایا گیا تھا اور اسلم کو مکسٹ پوزیٹیف ریوز ملے تھے کرٹیکس کی طرف سے پھر بھی یہ فلم بوکسز پر سپر ہٹ رہی اور یہاں پر بجٹ اسلم کا دس کروڑ تھا حسن نے چوبیس کروڑ کا کلیکشن کیا اور یہ فلم باکسز پر ایک سوپر ہٹ فلم رہی تھی تو یہاں پر کاس کی بات کریں تو عرون ویجے اسلم کے ربیگ گناہ شیکھر کا گناہ شیکھر کرن کا رول پلے کر رہے ہیں اور یہاں پر علیہ آسا جو کہ سنہ ان کی بیٹی ہے یعنی وہ بھی گناہ اس کا دور ان کا نام سنہ ہے اور وہ گناہ کی ڈاوٹر ہے ایم ایج ایکشن اسلم کے اندر سندرہ جیمز کا رول پلے کر رہی ہے اور یہاں پر وہ ایک پولیس آفسر ہے نیمشا سہجین اسلم کے اندر نائسی جو کہ قرین کا رول پلے کر رہی ہے اور یہاں پر ابی حسن اسلم کے اندر پارا میر ویر کا سنگھ کا رول پلے کر رہے ہیں اور یہاں بھارت بھارت پونہ اسلم کے اندر عمر قادری کا رول پلے کر رہے ہیں اور انہ پر ویراد تھامس کا رول پلے کر رہے ہیں یہاں پر جیسن سا اسلم کے اندر نیل کا رول پلے کر رہے ہیں تو یہ ساری کاسٹ وغیرہ تھی یہاں پر جو اپنا اپنا روڈ پلے کر رہی تھی اور ان کا یہ نام وغیرہ تھا تو یہاں پر آپ اس کو بتا دیں سلم کی میوزک رائٹ وغیرہ جو بھی تھے جو پھر یہ جیوی پرکاش کمار کے پاس تھے کیونکہ انہوں نے میوزک وغیرہ دیا ہوتا اور یہاں پر جو رائٹس وغیرہ تھے سلم کے اکوائیڈ سونی میوزک کے پاس تھے اور یہاں پر اسلم کے جو سونگ وغیرہ فارس سونگ آیا تھا آفشلی سونی میوزک کے جو کہ یوٹیوب چینل پر ریلیس کروایا گیا تھا اب بات کریں سلم کے بارے میں کہ یہ فلم کہاں پہ اب اولیبل ہو چکی ہے تو آپ اس کو بتا دو اب یہاں پر یہ فلم ہندی لینگویج کے اندر بھی آ چکی ہے ڈیزنی ہار سٹار پلس پر سوری نہیں اس سلم کو جو کہ امیزون پرائم پر ریلیس کروا دیا گیا پہلے سلم کو جو کہ ریلیس کروایا گیا تھا تامیل لینگویج میں امیزون پرائم پر لیکن اس سلم کو بعد میں آپ آفشلی ریلیس کروا دیا گیا ہندی لینگویج کے اندر بھی جو کہ امیزون پرائم پر جہاں تو یہ فلم ہندی لینگویج میں بھی ہو چکی ہے اب ریلیس امیزون پرائم پر جو جو بھائی سلم کا بے سبری سے ویٹ کرے تھے اس سلم کو دیکھنا چاہتے تھے ہندی میں ایکسائیڈ تھے تو ان کے لیے یہی جو کہ گوڈ نیوز ہے کہ یہ فلم آفشلی اب آ چکی ہے امیزون پرائم پر آپ دوست جا کے اس سلم کو فریلی انجوائے کر سکتے ہو اور دیکھ سکتے ہو اگر آپ سے نے اور لیڈی دیکھ لیا ہے تو یہ فلم آپ کو کیسے لگی تھی اپنا اپنی اپنین کنورس میں بتا دینا ویڈیو کو بھی لائک اور شیئر کر دینا اور ساتھ ہی چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا ہے کیونکہ اس چینل پر جو بھی نیو موی سے لیٹے فیکٹس اور ریبیوز والی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی ہیں تو یہاں پر دوستو آپ پھر سے بتا دوں یہ فلم آفشلی اب آ چکی ہے جو کہ اوٹی ٹی پلائفرم ایمازون پرائم پر جی ہاں دوستو ایمازون پرائم پر آ چکی ہے ہندی لینگویج کے اندر بھی پہلے یہ فلم تامیل لینگویج کے اندر تھی اب یہاں پر ہندی میں بھی آفشلی آ چکی ہے دیکھنا چاہو تو وہاں بھی جا کے دیکھو ویڈیو کو بھی لائک اور شیئر کرو اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں آج کی اس ویڈیو میں بات کرنے جا رہا ہوں مشن چپٹر ون موئی کے بارے میں جہاں سو مشن چپٹر ون ٹوینڈی ٹوینڈی فور میں ریلیز کی کرائم ایکشن تھرلر فلم تھی اور اس میں ہمیں لیڈ کاسٹ میں دیکھنے کو مل گئے تھے ارون ویجے ایمی جیکشن ابی حسن اور یہاں پر نمشا جو کہ ساجن اور یہاں پر ہمیں بھرت بومنہ اور یہاں پر جوشن شاہ اور یہاں پر یال اور بھی کاس ساری جو کہ کاس سپورٹنگ رول میں دیکھنے کو مل گئی تھی آئیے اس ویڈیو کو بارے میں ہمیں بات کریں گے اس سلم کے بارے میں کیسی یہ فلم اور یہ فلم باکسز کیسی رہتی آڈینس کو بھی پسند آئی تھی یا نہیں اس کے اوپر بات کریں گے تو اگر آپ سنیں ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا لائک کر دیں اور ساتھی چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تو یہاں پر میں بات کراؤں جو کہ مشان چیپٹر وان موئی کے بارے میں 2024 میں ریلیس کی گئی ایکشن کرائم تھرلر والی فلم تھی اس ان کو گوگل کے اوپر 10 بیس 6.8 کی ریٹنگ ملی ہوئی ہے اور 67% لائک بھی مل چکے ہیں اور یہاں پر 12 جن 2024 کو اس ان نے تھیٹر کو ریلیس کروایا گیا تھا اور یہ ایک تامیل لینگویج کی فلم تھی اور اس ان کو ڈریک کیا ہوا تھا اور بجٹ تھا اس ان کا سوکر اور اس ان نے باکس کلیکشن کیا ہوا تھا جو کہ بات کریں بجٹ کی تو یہاں پر آپ اس کو بتا دوں اس سلم کا جو بجٹ وغیرہ ہے جو کہ دیکھا جائے تو 10 کروڑ ہے لیکن اس سلم کا جو میوزک وغیرہ تھا میوزک جیوی پرکاش کمار نے دیا ہوا تھا باکسز پر اس سلم نے 23 کروڑ کا کلیکشن کیا اور یہاں پر سنوڈوگرافی کی تھی جو کہ سندیب کے ویجن ہے اور یہاں پر یہ فلم جو کہ کیسی رہتی اس کے اوپر بات کریں تو یہاں پر آپ اس کو بتا دوں یہ فلم باکسز پر ایک سپر ہٹ فلم رہی تھی تو یہاں پر آپ اس کو بتا دوں یہ فلم جو کہ باکسز پر سپر ہٹ چلنے کے ساتھ ساتھ یہاں پر اس سلم کو ڈریک کیا ہوا تھا اے ایل ویجے نے اور اسٹوری کو لکھا تھا اے مادھاو نے اور یہاں پر پیوز کیا ہوا تھا سبحہ سبحہ سکران جو کہ علی راجہ اور یہاں پر ایم راجکر اور یہاں پر ایس سوا تھی سوری عوام سی پرساد جیوان کو تھا اور یہاں پر ایرون ویجے اور یہاں پر نمشا سہجان اسلم نے لیڈ کاس میں دیکھنے کو ملی تھی ایڈیٹ کیا تھا جو کہ سنیم موڈوگرافی کی تھی سندیب کے ویجے نے ایڈیٹ کیا ہوا تھا انٹینی اے نے اور یہاں پر میوزک دیا تھا جیو پرکاش کمار نے لائکہ پروڈکشن اسلم کی پروڈکشن کمپنی تھی ساتھ ہی شرید شردی سائی مویز اور یہاں پر نیو مارچ جو کہ فاسٹ پکچرز اور یہاں پر ایس پر فلمز پروڈکشن کمپنی بھی اسلم کی پروڈیوسر وغیرہ تھے تو یہاں پر اسلم کو جو ریلیز وغیرہ کروایا گیا تھا بارہ جین ٹو ہزو ٹنٹی فور میں ریلیز کروایا گیا تھا رننگ ٹائم ایک سو داس منٹ تھا اور اسلم کو جو کہ کنٹری کی طرف سے یعنی انڈیا کی یہ فلم تھی تامیل لینگویج میں اسلم کو جو کہ شوٹ کیا گیا تھا اور یہ ایک تامیل لینگویج کے فلم تھی اور یہاں پر بجٹ کی بات کریں تو دس کروڑ بجٹ تھا اور اسلم نے تیس کروڑ کا کولیکشن کیا اور یہ فلم بوکسز پر ایک سوپر ہٹ اور جو کہ ہٹ کا ٹیک بھی لے گئی اور ایک سوپر ہٹ فلم رہی تھی تو آگے اسلم کے بارے میں بات کرتے ہیں اور یہاں پر دوستو اسلم کے بارے میں آپ بات کریں اسلم کو 2022 میں اکٹوبر میں ناؤس کیا گیا تھا اور اس ٹائم پہ اچھم ایلم بالو الیاسو جو کہ اسلم کا ٹائٹل رکھا گیا تھا لیکن اس کا ٹائٹل بعد میں چینج کیا گیا منیشن چیپٹر وان رکھا گیا اور یہاں پر اسلم کو اپریل 2023 میں اسلم کو جو کہ پوڈیکشن کمپنی چینج کی گئی اور اس کے بعد اسلم کو اکٹوبر 2022 میں اسلم کی شوٹنگ ویرا لینڈن اور چنڈائی اور یہاں پر شوٹنگ ویرا فیبریل 2023 میں پوری طرح سے کمپلیٹ کروالی گئی تھی اس کے بعد یہاں پر آگے بات کرنے اسلم کے بارے میں تو یہاں پر آپ اس کو بتا دو یہ مشن چیپٹر وان فلم تھی نا اور یہاں پر جو کہ اسلم کو 12 جن 2024 میں جو کہ پنگل کے موقع پر ریلیس کروایا گیا تھا اور اسلم کو مکسٹ پوزیٹیویوز ملے تھے کرٹکس کی طرف سے پھر بھی یہ فلم باکسز پر سوپر ہٹ رہی اور یہاں پر بجٹ اسلم کا 10 کروڑ تھا اسلم نے 24 کروڑ کا کلیکشن کیا اور یہ فلم باکسز پر ایک سوپر ہٹ فلم رہی تھی تو یہاں پر کاسٹ کی بات کریں تو ارون وی جے اسلم کے رویگ گناہ شیکھر گناہ شیکھر کرن کا رول پلے کر رہے ہیں اور یہاں پر علیہ آسا جو کہ سنہ ان کی بیٹی ہے یعنی وہ بھی گناہ ان کا نام سنہ ہے اور وہ گناہ کی ڈاوٹر ہے ایمی جیکشن اسلم کے اندر سندرہ جیمز کا رول پلے کر رہی ہے اور یہاں پر وہ ایک پولیس آفسر ہے نیمشا سہجین اسلم کے اندر نائسی جو کہ قرین کا رول پلے کر رہی ہے اور یہاں پر ابھی حسن اسلم کے اندر پارا میر میر ویر کا سنگھ کا رول پلے کر رہے ہیں اور یہاں بھارت بھارت پونا اسلم کے اندر عمر قادری کا رول پلے کر رہے ہیں اپنے پر ویراد تھامس کا رول پلے کر رہے ہیں یہاں پر جیسن سائے سنگندر نیل کا رول پلے کر رہے ہیں تو یہ ساری کاسٹ وغیرہ تھی یہاں پر جو اپنا اپنا رول پلے کر رہی تھی اور ان کا یہ نام وغیرہ تھا تو یہاں پر آپ اس کو بتا دیں سنگ کے میوزک رائٹس وغیرہ جو بھی تھے جو پھر یہ جیوی پرکاش کمار کے پاس تھے کیونکہ انہوں نے میوزک وغیرہ دیا ہوتا اس لن کو اور یہاں پر جو رائٹس وغیرہ تھے سنگ کے ایکوائیڈ سون سنگ تھا آیا تھا کنے چلا کنے اور یہ سنگ تین جین ٹوزنٹی فور میں ریلیس کروایا گیا تھا سیکنڈ سونگ آیا تھا جین کو اور یہ بھی جو کہ آفشلی سونی میوزک کے جو کہ یوٹیوب چینل پر ریلیس کروایا گیا تھا اب بات کریں سنگ کے بارے میں کہ یہ فلم کہاں پر اب اولیبل ہو چکی ہے تو آپ اس کو بتا دو اب یہاں پر یہ فلم ہندی رینگویج کے اندر بھی آ چکی ہے ڈیزنی ہالسٹار پلس پر سوری نہیں اس سنگ کو جو کہ امازون پرائم پر ریلیس کروا دیا گیا ہے پہلے اس سنگ کو جو کہ ریلیس کروایا گیا تھا تامیل لینگویج میں امازون پرائم پر لیکن اس سنگ کو بعد میں آپ آفشلی ریلیس کروا دیا گیا ہے ہندی لینگویج کے اندر بھی جو کہ امازون پرائم پر جہاں سو یہ فلم ہندی لینگویج میں بھی ہو چکی ہے اب ریلیس امازون پرائم پر جو جو بھائی اس سنگ کا بے سبری سے ویٹ کرے تھے اس سنگ کو دیکھنا چاہتے تھے ہندی میں ایکسائیڈ تھے تو ان کے لیے یہی جو کہ گوڈ ن پر آپ دوست جا کے اس film کو فرلی انجوائے کر سکتے ہو اور دیکھ سکتے ہو اگر آپ اس نے اور لیڈی دیکھ لیا ہے تو یہ film آپ کو کیسے لگی تھی اپنا اپنی اپنین کو مروس میں بتا دینا ویڈیو کو بھی لائک اور شیئر کر دینا اور ساتھی چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا ہے کیونکہ اس چینل پر جو بھی نیو موی سے لیٹے فیکس اور ریوز والی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی ہیں وہ اس چینل پر مل جاتی ہیں تو یہاں پر دوستو آپ پھر سے بتا دوں یہ فلم آفشلی اب آ چکی ہے جو کہ او ٹی ٹی پلائفرم ایمازون پرائم پر جی ہاں سو ایمازون پرائم پر آ چکی ہے ہندی لینگویج کے اندر بھی پہلے یہ فلم تامیل لینگویج کے اندر تھی اب یہاں پر ہندی میں بھی آفشلی آ چکی ہے دیکھنا چاہو تو وہاں پہ جا کے دیکھو ویڈیو کو بھی لائک اور شیئر کرو اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بیک دی این ایدر ویڈیو تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں بات کرنے جا رہا ہوں مشن چپٹر ون موئی کے بارے میں جہاں سو مشن چپٹر ون ٹوینٹی ٹوینٹی فور میں ریلیز کی کرائم ایکشن تھرلر فلم تھی اور اس میں ہمیں لیڈ کاسٹ میں دیکھنے کو مل گئے تھے ارون ویجے ایم ایج ایکشن ابھی حسن اور یہاں پر نمشا جو کہ ساجن اور یہاں پر ہمیں بھرت بومنہ اور یہاں پر جوشن شاہ اور یہاں پر ایال اور بھی کاسٹ سپورٹنگ رول میں دیکھنے کو مل گئی تھی آئیے اس ویڈیو کے بارے میں بات کریں گے اس سلم کے بارے میں کیسی یہ فلم اور یہ فلم بوکسز کیسی رہتی آڈینس کو بھی پسند آئی تھی یا نہیں اس کے بارے بات کریں گے تو اگر آپ سنے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا لائک کر دیں اور ساتھی چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تو یہاں پر میں بات کراؤں جو کہ مشان چیپٹر وان موئی کے بارے میں 2024 میں ریلیس کی گئی ایکشن کرائم تھرلر والی فلم تھی اس ان کو گوگل کے اوپر 10x6.8 کی ریٹنگ ملی ہوئی ہے اور 67% لائک بھی مل چکے ہیں اور یہاں پر 12 جن 2024 کو اس ان نے تھیٹر کو ریلیس کروایا گیا تھا اور یہ ایک تامیل لینگویج کی فلم تھی اور اس ان کو ٹریک کیا ہوا تھا ایال ویجے نے اور بجٹ تھا اس ان کا سو کروڑ اس ان نے باکسس کلیکشن کیا ہوا تھا جو کہ بات کریں بجٹ کی تو یہاں پر آپ اس کو بتا دوں اس ان کا جو بجٹ وغیرہ ہے نا جو کہ دیکھا جائے تو 10 کروڑ ہے لیکن اس ان کا جو میوزک وغیرہ تھا نا میوزک جیوی پرکاش کمار نے دیا ہو تھا باکسس پر اس ان نے 23 کروڑ کا کلیکشن کیا اور یہاں پر سنوڈوگرافی کی تھی جو کہ سندیب کے ویجن ہے اور یہاں پر یہ فلم جو کہ کیسی رہتی اس کے ہوں پر ہے تو یہاں پر apparent کو بتا دوں یہ فلم جو کہ باکسس پر ایک ایوریج اور سپر ہٹ آ رہی تھی جی ہانسو جو یہ اپنا بجٹ بھی ریکاور کر چکی تھی یہ فلم اور یہاں پر یہ فلم باکسس پر ایک سپر ہٹ فلم رہی تھی تو یہاں پر آپ никو بتا دوں یہ فلم جو کہ باکسس پر سپر ہٹ چلنے کے ساتھ ساتھ یہاں پر اس ان کو ڈریک کیا ہوا تھا ای ال ویохرمارل کے سنوڈوگرای اے مادہو نے اور یہاں پر پیوز کیا ہوا تھا صبح سبحاسکران جو کہ علی راجہ اور یہاں پر ایم راجکر اور یہاں پر ایس سوا تھی سوری عوام سی پرساد کورتھا جیوان کورتھا اور یہاں پر عرون ویجے امیج ایکشن اور یہاں پر نمشا سہجان اسلم نے لیڈ کاس میں دیکھنے کو ملی تھی اڈیٹ کیا تھا جو کہ سنیموڈوگرافی کی تھی سندیب کے ویجے نے اڈیٹ کیا ہوا تھا انٹینی اے نے اور یہاں پر میوزک تھیا تھا جیو پرکاش کمار نے لائکا پروڈکشن اسلم کی پروڈکشن کمپنی تھی ساتھ ہی شرید شردی سائی موئیز اور یہاں پر نیو مارچ جو کہ فاسٹ پکچرز اور یہاں پر ایس پال فیلمز پروڈکشن کمپنی بھی اسلم کی پروڈیوسر وغیرہ تھے تو یہاں پر اسلم کو جو ریلیز بگرہ کروایا گیا تھا بارہ جین ٹو تھازون ٹینٹی فور میں ریلیز کروایا گیا تھا رننگ ٹائم ایک سو داس منٹ تھا اور اسلم کو جو کہ کنٹری کی طرف سے یعنی انڈیا کی یہ فلم تھی تامیل لینگویج میں اسلم کو جو کہ شوٹ کیا گیا تھا اور یہ ایک تامیل لینگویج کے فلم تھی اور یہاں پر بجٹ کی بات کریں تو دس کروڑ بجٹ تھا اور اسلم نے تیس کروڑ کا کولیکشن کیا اور یہ فلم بوکس پر ایک سوپر ہٹ اور جو کہ ہٹ کا ٹیک بھی لے گئی اور ایک سوپر ہٹ فلم رہی تھی تو آگئے اسلم کے بارے میں بات کرتے ہیں اور یہاں پر دوستو اسلم کے بارے میں آپ بات کریں اسلم کو 2022 میں اکٹوبر میں ناؤس کیا گیا تھا اور اس ٹائم پہ جو کہ اسلم کا ٹائٹل رکھا گیا تھا لیکن اس کا ٹائٹل بعد میں چینج کیا گیا منیشن چپٹر وان رکھا گیا اور یہاں پر اسلم کو اپریل 2023 میں اسلم کو جو کہ پوڈیکشن کمپنی چینج کی گئی اور اس کے بعد اسلم کو اکٹوبر 2022 میں اسلم کی شوٹنگ ویرہ لینڈن اور چینج اور یہاں پر شوٹنگ ویرہ فیبری 2023 میں پوری طرح سے کمپلیٹ کروالی گئی تھی اس کے بعد یہاں پر آگے بات کرنے اسلم کے بارے میں تو یہاں پر آپ اس کو بتا دو یہ مشن چپٹر وان فلم تھی نا اور یہاں پر جو کہ اسلم کو بارہ جنٹ 2024 میں پنگل کے موقع پر ریلیس کروایا گیا تھا اور اسلم کو مکسٹ پوزیٹیوز ملے تھے کروٹکس کی طرف سے پھر بھی یہ فلم باکسز پر سپر ہٹ رہی اور یہاں پر بجٹ اسلم کا 10 کروڑ تھا اسلم نے 24 کروڑ کا کلیکشن کیا اور یہ فلم باکسز پر ایک سپر ہٹ فلم رہی تھی تو یہاں پر کاس کی بات کریں تو ارون وی جے اسلم کے ربی گھنا شیکھر گھنا شیکھر کرن کا رول پلے کر رہے ہیں اور یہاں پر علیہ آسہ جو کہ سنا ان کی بیٹی ہے یعنی وہ بھی گھنا ان کا نام سنا ہے اور وہ گناہ کی ڈاوٹر ہے ایمی جیکشن اسلم کے اندر سندرہ جیمز کا رول پلے کر رہی ہے اور یہاں پر وہ ایک پولیس آفسر ہے نیمشا سہ جائن اسلم کے اندر نائسی جو کہ قرین کا رول پلے کر رہی ہے اور یہاں پر ابی حسن اسلم کے اندر پارا میر ویر کا سنگھ کا رول پلے کر رہے ہیں اور یہاں بھارت پونہ اسلم کے اندر عمر قادری کا رول پلے کر رہے ہیں ویراد تھامس کا رول پلے کر رہے ہیں تو یہ ساری کاسٹ وغیرہ تھی یہاں پر جو اپنا اپنا روڈ پلے کر رہی تھی اور ان کا یہ نام وغیرہ تھا تو یہاں پر آپ اس کو بتا دوے جو بھی تھی جو بھی جیویوی پرکاشکمار کے پاس تھے کیونکہ انہوں نے موزک وغیرہ دیا ہوتا اس سلم کو اور یہاں پر جو رائٹس وغیرہ تھے سلم کے ایکوائرڈ سونی میکس سونی موزک کے پاس تھے اور یہاں پر اس سلم کے جو سونگ وغیرہ فاس سونگ آیا تھا کنے چلا کنے اور یہ سونگ تین جین 2004 میں ریلیس کروایا گیا تھا سیکنڈ سونگ آیا تھا بنو جین کو اور یہ بھی جو کہ آفشلی سونی میوزک کے جو کہ یوٹیوب چینل پر ریلیس کروایا گیا تھا اب بات کریں سلم کے بارے میں کہ یہ فلم کہاں پر اب اولیبل ہو چکی ہے تو آپ اس کو بتا دو اب یہاں پر یہ فلم ہندی رینگویج کے اندر بھی آ چکی ہے ڈیزنی ہار سٹار پلس پر سوری نہیں اس فلم کو جو کہ ایمیزون پر ریلیس کروا دیا گیا ہے پہلے سلم کو جو کہ ریلیس کروایا گیا تھا تامیل لینگویج میں ایمیزون پر لیکن اس سلم کو بعد میں آپ آفشلی ریلیس کروا دیا گیا ہندی لینگویج کے اندر بھی جو کہ ایمیزون پر جی ہاتھ سو یہ فلم ہندی لینگویج میں بھی ہو چکی اب ریلیس ایمیزون پر جو جو بھائی سلم کا بے سبری سے ویٹ کرے تھے اس سلم کو دیکھنا چاہتے تھے ہندی میں ایک سیڈر تھے تو ان کے لیے یہی جو کہ گوڈ نیوز ہے کہ یہ فلم آفشلی اب آ چکی ہے ایمیزون پرائیم پر آپ دوست جا کے اس سلم کو فریلی انجوائے کر سکتے ہو اور دیکھ سکتے ہو اگر آپ اس نے اور لیڈی دیکھ لیا ہے تو یہ فلم آپ کو کیسی لگی تھی اپنا اپینین کو موس میں بتا دینا ویڈیو کو بھی لائک اور شیئر کر دینا اور ساتھ ہی چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا ہے کیونکہ اس چینل پر جو بھی نیو موی سے لیٹر فیکٹس اور ریوز والی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی ہیں وہ اس چینل پر مل جاتی ہیں تو یہاں پر دوستو آپ پھر سے بتا دوں یہ فلم آفشلی اب آ چکی ہے جو کہ او ٹی ٹی پلائفرم ایمیزون پرائیم پر جی ہاں سو ایمیزون پر آ چکی ہے ہندی لینگویج کے اندر بھی پہلے یہ فلم تامیل لینگویج کے اندر تھی اب یہاں پر ہندی میں بھی آفشلی آ چکی ہے دیکھنا چاہو تو وہاں پہ جا کے دیکھو ویڈیو کو بھی لائک اور شیئر کرو اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بیک دی این ایدر ویڈیو تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں بات کرنے جا رہا ہوں مشن چیپٹر وان موی کے بارے میں جہاں سو مشن چیپٹر وان ٹوینڈی ٹوینڈی فور میں ریلیز کی کرائیم ایکشن تھرلر فلم تھی اور اس میں ہمیں لیڈ کاسٹ میں دیکھنے کو مل گئے تھے ارون ویڈی ایم ایج ایکشن ابھی حسن اور یہاں پر نمشا جکے ساجن اور یہاں پر ہمیں بھرت بومنہ اور یہاں پر جوشن شاہ اور یہاں پر ایال اور بھی کاسٹ سپورٹنگ رول میں دیکھنے کو مل گئی تھی آئیے اس ویڈیو کو بارے میں ویڈیو میں بات کریں گے اس سلم کے بارے میں کیسی یہ فلم اور یہ فلم بوکس کیسی رہتی آڈینس کو بھی پسند آئی تھی یا نہیں اس کے اوپر بات کریں گے تو اگر آپ سنے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا لائک کر دیں اور ساتھی چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تو یہاں پر میں بات کراؤں جو کہ مشن چیپٹر ون موئی کے بارے میں 2024 میں ریلیس کی گئی ایکشن کرائم تھرلر والی فلم تھی اس ان کو گوگل کے اوپر 10 بیس 6.8 کی ریٹنگ ملی ہوئی ہے اور 67% لائک بھی مل چکے ہیں اور یہاں پر 12 جن 2024 کو اس ان نے تھیٹر کو ریلیس کروایا گیا تھا اور یہ ایک تامیل لینگویج کی فلم تھی اور اس ویڈیو کو ڈریک کیا ہوا تھا اے آل ویڈیو نے اور بجٹ تھا اس ویڈیو کا سو کروڑ اس ویڈیو نے باکس کلیکشن کیا ہوا تھا جو کہ بات کریں بجٹ کی تو یہاں پر آپ اس کو بتا دوں اس ویڈیو کا جو بجٹ وغیرہ ہے جو کہ دیکھا جائے تو 10 کروڑ ہے لیکن اس ویڈیو کا جو میوزک وغیرہ تھا نا میوزک جیوی پرکاش کمار نے دیا گو گیا تھا باکس کلیکشن کیا اور یہاں پر سمڈیو کی تھی جو کہ صندیب کے ویڈیو نے اور یہاں پر یہ فلم کیسی رہتی اس کے اوپر بات کریں تو یہاںpeو آپ کو بتا دوں یہ فلم جو کہ باکس کلیکشل پر ایک اس ویڈیو تھا اور سور ہٹ ویڈیو رہی تھی جیہاں!.. جو کہ اپنا بجٹ acknowledقεις انہال کے لئے ب diffور ڈیوپنی کا جو یہاں پر یہ فلم باکس کلیک ہٹ فلم رہی تھی تو یہاں پر آپ اس کو بتا دوں یہ فلم جو کہ بوکس پر اور سپر ہٹ چلنے کے ساتھ ساتھ یہاں پر اس سلم کو ڈریک کیا ہوتا اے ایل ویجے نے اور اسٹوری کو لکھا تھا اے مادھاو نے اور یہاں پر پیوز کیا ہوا تھا صبح 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 سکران جو کہ علی راجہ اور یہاں پر ایم راجکر اور یہاں پر ایس سوا تھی سوری عوام سی پرساد کورتھا جیوان کورتھا اور یہاں پر ارون ویجے امیج ایکشن اور یہاں پر نمشا سجان اسلم نے لیڈ کاس میں دیکھنے کو ملی تھی ایڈیٹ کیا تھا جو کہ سنیم ملوگرافی کی تھی سندیب کے ویجے نے ایڈیٹ کیا ہوتا انٹینی این نے اور یہاں پر میوزک دیا تھا جیو پرکاش کمار نے لائکا پروڈکشن اسلم کی پروڈکشن کمپنی تھی ساتھ ہی شرید شردی سائی موئیز اور یہاں پر نیو مارچ جو کہ فاسٹ پکچرز اور یہاں پر اسلم فیلم پروڈکشن کمپری بھی اسلم کی پروڈیوسر وغیرہ تھے تو یہاں پر اسلم کو جو ریلیز بکرہ کروایا گیا تھا بارہ جین ٹو تھا ہزون ٹینٹی فور میں ریلیز کروایا گیا تھا رننگ ٹائم ایک سو داس منٹ تھا اور اسلم کو جو کہ کنٹری کی طرف سے یعنی انڈیا کی یہ فیلم تھی تامل لینگویج میں اسلم کو جو کہ شوٹ کیا گیا تھا اور یہ ایک تامل لینگویج کے فیلم تھی اور یہاں پر بجٹ کی بات کریں تو دس کروڑ بجٹ تھا اور اسلم نے تیس کروڑ کا کولیکشن کیا اور یہ فیلم بوکس پر ایک سوپر ہٹ اور جو کہ ہٹ کا ٹیک بھی لے گئی اور ایک سوپر ہٹ فیلم رہی تھی تو آگے اسلم کے بارے میں بات کرتے ہیں اور یہاں پر دوستو اسلم کے بارے میں اب بات کریں اسلم کو ٹو تھاؤزنٹ ٹینٹی ٹو میں اکٹوبر میں ناؤس کیا گیا تھا اور اسٹائم پر اچھم ایلم بالو الیاسو جو کہ اسلم کا ٹائٹل رکھا گیا تھا لیکن اس کا ٹائٹل بعد میں چینج کیا گیا منیشن چیپٹر وان رکھا گیا اور یہاں پر اسلم کو اپریل ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹری میں اسلم کو جو کہ پوڈیکشن کمپنی چینج کی گئی اور اس کے بعد اسلم کو اکٹوبر ٹوئنٹی ٹو میں اسلم کی شوٹنگ ویرا لینڈن اور چنڈائی اور یہاں پر شوٹنگ ویرا فیبری ٹو تھاؤزنٹ ٹوئنٹی ٹری میں پوری طرح سے کمپلیٹ کروالی گئی تھی اس کے بعد یہاں پر آگے بات کرنے اسلم کے بارے میں تو یہاں پر آپ اس کو بتا دو یہ چینج میشن چیپٹر وان فلم تھی اور یہاں پر جو کہ اسلم کو بارہ جنٹ ٹوئنٹی 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 ٹوئر میں پنگل کے موقع پر ریلیس کروایا گیا تھا اور اسلم کو مکسٹ پوزیٹیویوز ملے تھے کرٹکس کی طرف سے پھر بھی یہ فلم باکسز پر سپر ہٹ رہی اور یہاں پر بجٹ اسلم کا دس کروڑ تھا حسن نے چوبیس کروڑ کا کلیکشن کیا اور یہ فلم باکسز پر ایک سوپر ہٹ فلم رہی تھی تو یہاں پر کاس کی بات کریں تو عرون ویجے حسن کے ربیگ گناہ شیکھر کا گناہ شیکھر کرن کا رول پلے کر رہے ہیں اور یہاں پر علیہ آسا جو کہ سنہ ان کی بیٹی ہے یعنی وہ بھی گناہ ان کا نام سنہ ہے اور وہ گناہ کی ڈاوٹر ہے ایمی جیکشن حسن کے اندر سندرہ جیمز کا رول پلے کر رہی ہے اور یہاں پر وہ ایک پولیس آفسر ہے نیمشا سہجین اسلم کے اندر نائسی جو کہ قرین کا رول پلے کر رہی ہے اور یہاں پر ابی حسن اسلم کے اندر پارا میر ویر کا سنگھ کا رول پلے کر رہے ہیں اور یہاں بھارت بھارت پونہ اسلم کے اندر عمر قادری کا رول پلے کر رہا ہونے پر ویراد تھامس کا رول پلے کر رہے ہیں یہاں پر جیسن سا اسلم کے اندر نیل کا رول پلے کر رہے ہیں تو یہ ساری کاسٹ وغیرہ تھی یہاں پر جو اپنا اپنا روڈ پلے کر رہی تھی اور ان کا یہ نام وغیرہ تھا تو یہاں پر آپ اس کو بتا دوں سلم کے میوزک رائٹس وغیرہ جو بھی تھے جو پہی منز پر جیوی قائش کمار کے پاس تھے کیونکہ انہوں نے میوزک وغیرہ دیا ہوتا اور یہاں پر جو رائٹس وغیرہ تھے اسلم کے ایکوائیڈ سونی میکپ سونی میوزک کے پاس تھے اور یہاں پر اسلم کے جو سونگ سانگ آیا تھا کنے چلا کنے اور یہ سانگ تین جین ٹوزنٹی فور میں ریلیس کروایا گیا تھا سیکنڈ سانگ آیا تھا جین کو اور یہ بھی جو کہ آفشلی سونی میوزک کے جو کہ یوٹیوب چینل پر ریلیس کروایا گیا تھا اب بات کریں سلم کے بارے میں کہ یہ فلم کہاں پہ اب اولیبل ہو چکی ہے تو آپ اس کو بتا دو اب یہاں پر یہ فلم ہندی رینگویج کے اندر بھی آ چکی ہے ڈیزنی ہار سٹار پلس پر سوری نہیں اس سلم کو جو کہ امازون پر دیکھ سکتے ہو ہیںốnدین میں 우리가 شوئیوں تو انکال یا تو وہاتھ ہیں تو یہ فلم آپ کو کیسا لگی تھی اپنا وبربیچ سپاتھ ویڈیو کو بھی لائک اور شیئر کر دینا اور ساتھ ہی چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا ہے کیونکہ اس چینل پر جو بھی نیو مجھ سے لیٹے فیکٹس اور بیوز والی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی ہیں وہ اس چینل پر مل جاتی ہیں تو یہاں پر دوستو آپ پھر سے بتا دوں یہ فلم آفشلی اب آ چکی ہے جو کہ اوٹی ٹی پلائفرم ایمانزون پرائم پر جی ہاں ایمانزون پرائم پر آ چکی ہے ہندی لینگویج کے اندر بھی پہلے یہ فلم تامیل لینگویج کے اندر تھی اب یہاں پر ہندی میں بھی آفشلی آ چکی ہے دیکھنا چاہو تو وہاں پر جا کے دیکھو ویڈیو کو بھی لائک اور شیئر کرو اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں آج کی اس ویڈیو میں بات کرنے جا رہا ہوں مشن چپٹر ون موئی کے بارے میں جہاں سو مشن چپٹر ون ٹوینڈی ٹوینڈی فور میں ریلیز کی کرائم ایکشن تھرلر فلم تھی اور اس سلم میں ہمیں لیڈ کاسٹ میں دیکھنے کو مل گئے تھے ارون ویجے ایم ایج ایکشن ابھی حسن اور یہاں پر نمشا جو کہ ساجن اور یہاں پر ہمیں بھرت بمینہ اور یہاں پر جوشن شاہ اور یہاں پر ایال اور بھی کاف ساری جو کہ کاسٹ سپورٹنگ رول میں دیکھنے کو مل گئی تھی آئیے اس ویڈیو کو بارے میں ویڈیو میں بات کریں گے اس سلم کے بارے میں کیسی یہ فلم اور یہ فلم باکسز کیسی رہتی آڈینس کو بھی پسند آئی تھی یا نہیں اس کے اوپر بات کریں گے تو اگر آپ اس نے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا لائک کر دیں اور ساتھی چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تو یہاں پر میں بات کراؤں جو کہ میشن چیپٹر ون موئی کے بارے میں 2024 میں ریلیز کی گی ایکشن کرائم تھرلر والی فلم تھی اس ان کو گوگل کے اوپر 10 بیس 6.8 کی ریٹنگ ملی ہوئی ہے اور 67% لائک بھی مل چکے ہیں اور یہاں پر 12 جن 2024 کو اس ان نے تھیٹر کو ریلیز کروایا گیا تھا اور یہ ایک تامیل لینگویج کی فلم تھی اور اس ان کو ڈریک کیا ہوتا ہے اے ال وی جے نے اور بجٹ تھا اس ان کا 100 کروڑ اس ان نے باکسز کلیکشن کیا ہوا تھا جو کہ بات کریں بجٹ کی تو یہاں پر آپ اس کو بتا دوں اس ان کا جو بجٹ وغیرہ ہے جو کہ دیکھا جائے تو 10 کروڑ ہے لیکن اس ان کا جو میوزک وغیرہ تھا نا میوزک جیوی پرکاش کمار نے دیا ہوا تھا باکسز پر اس ان نے 23 کروڑ کا کلیکشن کیا اور یہاں پر سنوڈوگرافی کی تھی جو کہ سندیب کے وی جن ہے اور یہاں پر یہ فلم جو کہ کیسی رہتی اس کے اوپر بات کریں تو یہاں پر آپ اس کو بتا دوں یہ فلم جو کہ باکسز پر ایک ایوریج اور سپر ہٹ فلم رہی تھی جیہان سو جو کہ اپنا بجٹ بھی ریکور کر چکی تھی یہ فلم اور یہاں پر یہ فلم باکسز پر ایک سپر ہٹ فلم رہی تھی تو یہاں پر آپ اس کو بتا دوں یہ فلم جو کہ باکسز پر اور سپر ہٹ چلنے کے ساتھ ساتھ یہاں پر اس سلم کو ڈریک کیا ہوتا اے ایل وی جے نے اور اسٹوری کو لکھا تھا اے مادھو نے اور یہاں پر پیوز کیا ہوا تھا صبح صبح سکران جو کہ علی راجہ اور یہاں پر ایم راجکر اور یہاں پر ایس سوا تھی سوری عوام سی پرساد کورتھا جیوان کورتھا اور یہاں پر ایرون وی جے ایمیج ایکشن اور یہاں پر نمشا سہجان اسلم نے لیڈ کاس میں دیکھنے کو ملی تھی اڈیٹ کیا تھا جو کہ سنیم موڈو گرافی کی تھی سندیب کے وی جے نے اڈیٹ کیا ہوتا اینٹینی اینے اور یہاں پر میوزک دیا تھا جیو پرکاش کمار نے لائکا پروڈکشن اسلم کی پروڈکشن کمپنی رات تھے تو یہاں پر اسلم کو جو ریلیز بکرہ کروایا گیا تھا بارہ جین 2024 میں ریلیز کروایا گیا تھا رننگ ٹائم 110 منٹ تھا اور اسلم کو جو کہ کنٹری کی طرف سے یعنی انڈیا کی یہ فلم تھی تامیل لینگویج میں اسلم کو جو کہ شوٹ کیا گیا تھا اور یہ ایک تامیل لینگویج کے فلم تھی اور یہاں پر بجٹ کی بات کریں تو دس کروڑ بجٹ تھا اور اسلم نے تیس کروڑ کا کولیکشن کیا اور یہ فلم بوکس پر ایک سوپر ہٹ دوستو اسلم کے بارے میں اب بات کریں اسلم کو 2022 میں اکٹوبر میں ناؤس کیا گیا تھا اور اس ٹائم پہ اچھم ایلم بالو الیاسو جو کہ اسلم کا ٹائٹل رکھا گیا تھا لیکن اس کا ٹائٹل بعد میں چینج کیا گیا منیشن چیپٹر وان رکھا گیا اور یہاں پر اسلم کو اپریل 2023 میں اسلم کو جو کہ پوڈیکشن کمپنی چینج کی گئی اور اس کے بعد اسلم کو اکٹوبر 2022 میں اسلم کی شوٹنگ ویرار لینڈن اور چینج اور یہاں پر شوٹنگ ویرار فیبری 2023 میں پوری طرح سے کمپلیٹ کروالی گئی تھی اس کے بعد یہاں پر آگے بات کر لیں اسلم کے بارے میں تو یہاں پر آپ اس کو بتا دو یہ مشن چیپٹر وان فلم تھی نا اور یہاں پر جو کہ اسلم کو 12 جن 2024 میں پنگل کے موقع پر ریلیس کروایا گیا تھا اور اسلم کو مکسٹ پوزیٹیویوز ملے تھے کرٹکس کی طرف سے پھر بھی یہ فلم باکسز پر سپر ہٹ رہی اور یہاں پر آس کی بات کریں تو عرون ویجے اسلم کے رویگ گناہ شیکھر کا گناہ شیکھر کرن کا رول پلے کر رہے ہیں اور یہاں پر علیہ السا جو کہ سنہ ان کی بیٹی ہے یعنی وہ بھی گناہ اس کا دوٹر ان کا نام سنہ ہے اور وہ گناہ کی ڈاوٹر ہے ایمی جیکشن اسلم کے اندر سندرہ جیمز کا رول پلے کر رہی ہے اور یہاں پر وہ ایک پولیس آفسر ہے نیمشا سہ جائن اسلم کے اندر نائسی جو کہ قرین کا رول پلے کر رہی ہے اور پونا اسلم کے اندر عمر قادری کا رول پلے کر رہا ہونے پر ویراد تھامس کا رول پلے کر رہے ہیں یہاں پر جیسن سا اسلم کے اندر نیل کا رول پلے کر رہے ہیں تو یہ ساری کاس وغیرہ تھی یہاں پر جو اپنا اپنا رول پلے کر رہی تھی اور ان کا یہ نام وغیرہ تھا تو یہاں پر آپ اس کو بتا دیں اسلم کے میوزک رائٹس وغیرہ جو بھی تھے جو پر یہ جیوی پرکاش کمار کے پاس تھے کیوں کہ انہوں نے میوزک بغیرہ دیا ہو تھا اس film کو اور یہاں پر جو رائٹس بغیرہ تھے اس film کے ایکوائرڈ سونی میوزک کے پاس تھے اور یہاں پر اس film کے جو سانگ بغیرہ فرست سانگ آیا تھا کانے چلا کانے اور یہ سانگ تین جین 2004 میں ریلیس کرویا گیا تھا سیکنڈ سانگ آیا تھا جین کو اور یہ بھی جوکے آفشلی سونی میوزک کے جوکے یوٹیوب چینل پر ریلیس کرویا گیا تھا اب بات کریں اس film کے بارے میں کہ یہ film کہاں پہ اب اولیبل ہو چکی ہے تو آپ اس کو بتا دو اب یہاں پر یہ film ہندی رینگویج کے اندر بھی آ چکی ہے ڈیزنی ہار سٹار پلس پر سوری نہیں اس film کو جو کہ امیزون پرائم پر ریلیس کروا دیا گیا پہلے اس film کو جو کہ ریلیس کروایا گیا تھا تامیل لینگویج میں امیزون پرائم پر لیکن اس film کو بعد میں اب اوفیشلی ریلیس کروا دیا گیا ہے ہندی لینگویج کے اندر بھی جو کہ ایمیزون پرائم پر جہاں تو یہ فلم ہندی لینگویج میں بھی ہو چکی ہے اب ریلیس ایمیزون پر جو جو بھائی سلم کا بے سبری سے ویٹ کرے تھے سلم کو دیکھنا چاہتے تھے ہندی میں ایکسائیڈ تھے تو ان کے لیے یہی جو کہ گوڈ نیوز ہے کہ یہ فلم آفشلی اب آ چکی ہے ایمیزون پرائم پر آپ دوست جا کے سلم کو فریلی انجوائے کر سکتے ہو اور دیکھ سکتے ہو اگر آپ نے اور لیڈی دیکھ لیا ہے تو یہ فلم آپ کو کیسے لگی تھی اپنا اپینین کنورس میں بتا دینا ویڈیو کو بھی لائک اور شیئر کر دینا اور ساتھ ہی چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا ہے کیونکہ اس چینل پر جو بھی نیو موی سے لیٹر فیکٹس اور ریبیوز والی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی ہیں وہ اس چینل پر مل جاتی ہیں تو یہاں پر دوستو آپ پھر سے بتا دوں یہ فلم آفشلی اب آ چکی ہے جو کہ اوٹی ڈی پلائفرم ایمازون پرائیم پر جی ہاں سو ایمازون پرائیم پر آ چکی ہے ہندی لینگویج کے اندر بھی پہلے یہ فلم تامیل لینگویج کے اندر تھی اب یہاں پر ہندی میں بھی آفشلی آ چکی ہے دیکھنا چاہو تو وہاں پہ جا کے دیکھو ویڈیو کو بھی لائک اور شیئر کرو اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بیک دی این ایدر ویڈیو تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں بات کرنے جا رہا ہوں مشن چپٹر ون موئی کے بارے میں جہاں سو مشن چپٹر ون ٹوینڈی ٹوینڈی فور میں ریلیز کی کرائم ایکشن تھرلر فلم تھی اور اس سلم میں ہمیں لیڈ کاسٹ میں دیکھنے کو مل گئے تھے ارون ویجے ایمیج ایکشن ابھی حسن اور یہاں پر نمشا جو کہ ساجن اور یہاں پر ہمیں بھرات بومنہ اور یہاں پر جوشن شاہ اور یہاں پر اور بھی کاسٹ سپورٹنگ رول میں دیکھنے کو مل گئی تھی آئیے اس ویڈیو کو بارے میں بات کریں گے اس سلم کے بارے میں کیسی یہ فلم اور یہ فلم باکس کیسی رہتی آڈینس کو بھی پسند آئی تھی یا نہیں اس کے اوپر بات کریں گے تو اگر آپ سنیں ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا لائک کر دیں اور ساتھی چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تو یہاں پر میں بات کروں جو کہ میشن چیپٹر وان موئی کے بارے میں ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹوئر میں ریلیس کی گئی ایکشن کرائم تھرلر والی فلم تھی اس ان کو گوگل کے اوپر ٹین بیس سکس پوائنٹ کی ریٹنگ ملی ہوئی ہے اور سیون پرسنٹ لائک بھی مل چکے ہیں اور یہاں پر بارہ جین ٹو تھوزن ٹوئنٹی ٹوئر کو اس ان نے تھیٹر کو ریلیس کروایا گیا تھا اور یہ ایک تامیل لینگویج کی فلم تھی اور اس کو ڈریک کیا ہوا تھا اے ال ویجے نے اور بجٹ تھا اس سو کروڑ اس لئے نے باکس کلیکشن کیا ہوا تھا جو کہ بات کریں بجٹ کی تو یہاں پر آپ اس کو بتا دوں اس سلم کا جو بجٹ وغیرہ ہے نا وہ جو کہ دیکھا جائے تو دس کروڑ ہے لیکن اس سلم کا جو میوزک وغیرہ تھا نا میوزک جیوی پرکاش کمار نے دیا ہوا تھا باکس پر اس لئے نے تیس کروڑ کا کلیکشن کیا اور یہاں پر سنوڈوگرافی کی تھی جو کہ سندیب کے ویجے نے اور یہاں پر یہ فلم جو کہ کیسی رہتی اس کے اوپر بات کریں تو یہاں پر آپ اس کو بتا دوں یہ فلم جو کہ باکس پر ایک ایوریج اور سوپر ہٹ فلم رہی تھی جیہاں سو جو کہ اپنا بجٹ بھی ریکور کر چکی تھی یہ فلم اور یہاں پر یہ فلم باکس پر ایک سوپر ہٹ فلم رہی تھی تو یہاں پر آپ اس کو بتا دوں یہ فلم جو بوکس پر اور سپر ہٹ چلنے کے ساتھ ساتھ یہاں پر اسن کو ڈریک کیا ہوتا اے ایل ویجے نے اور ایک سٹوری کو لکھا تھا اے مادہو نے اور یہاں پر پیوز کیا ہوا تھا صبح 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 سکران جو کہ علی راجہ اور یہاں پر ایم راجکر اور یہاں پر ایس سوا تھی سوری عوام سی پرساد کورتھا جیوان کورتھا اور یہاں پر ارون ویجے امیج ایکشن اور یہاں پر نمشا سہجان اسلم نے لیڈ کاس میں دیکھنے کو ملی تھی اڈیٹ کیا تھا جو کہ سنڈیپ کے ویجے نے اڈیٹ کیا ہوتا اینٹینی اینے اور یہاں پر میوزک دیا تھا جیو پرکاش کمار نے لائکا پروڈکچن اسلم کی پروڈکشن کمپنی تھی ساتھ ہی شرید شردی سائی موئیز اور یہاں پر نیو مارچ جو کہ فاسٹ پکچرز اور یہاں پر ایس بل فیلمز پروڈکشن کمپری بھی اسلم کی پروڈیوسر وغیرہ تھے تو یہاں پر اسلم کو جو ریلیز بگرہ کروایا گیا تھا بارہ جین ٹو تھازون ٹینٹی فور میں ریلیز کروایا گیا تھا رننگ ٹائم ایک سو داس منٹ تھا اور اسلم کو جو کہ کنٹری کی طرف سے یعنی انڈیا کی یہ فلم تھی تامیل لینگویج میں اسلم کو جو کہ شوٹ کیا گیا تھا اور یہ ایک تامیل لینگویج کے فلم تھی اور یہاں پر بجٹ کی بات کریں تو دس کروڑ بجٹ تھا اور اسلم نے تیس کروڑ کا کولیکشن کیا اور یہ فلم بوکسز پر ایک سوپر ہٹ اور جو کہ ہٹ کا ٹیک بھی لے گئی اور ایک سوپر ہٹ فلم رہی تھی تو آگے اسلم کے بارے میں بات کرتے ہیں اور یہاں پر دوستو اسلم کے بارے میں اب بات کریں اسلم کو ٹو تھاؤزونٹ ٹو میں اکٹوبر میں ناؤس کیا گیا تھا اور اس ٹائم پر اچھم ایلم بالو الیاسو جو کہ اسلم کا ٹائٹل رکھا گیا تھا لیکن اس کا ٹائٹل بعد میں چینج کیا گیا منیشن چپٹر وان رکھا گیا اور یہاں پر اسلم کو اپریل ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹری میں اسلم کو جو کہ پوڈیکشن کمپنی چینج کی گئی اور اس کے بعد اسلم کو اکٹوبر ٹوئنٹی ٹو میں اسلم کی شوٹنگ ویرا لینڈن اور چننائی اور یہاں پر شوٹنگ ویرا فیبری ٹو تھاؤزونٹ ٹوئنٹی ٹری میں پوری طرح سے کمپلیٹ کروالی گئی تھی اس کے بعد یہاں پر آگے بات کرنے اسلم کے بارے میں تو یہاں پر آپ اس کو بتا دو یہ مشن چپٹر وان فلم تھی نا اور یہاں پر جو کہ اسلم کو بارہ جن ٹوئنٹی 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 ٹوئر میں پنگل کے موقع پر ریلیس کروایا گیا تھا اور اسلم کو مکسٹ پوزیٹیوز ملے تھے کرٹکس کی طرف سے پھر بھی یہ فلم باکسز پر سپر ہٹ رہی اور یہاں پر بجٹ اسلم کا دس کروڑ تھا اسلم نے چوبیس کروڑ کا کلیکشن کیا اور یہ فلم باکسز پر ایک سپر ہٹ فلم رہی تھی تو یہاں پر کاس کی بات کریں تو ارون وی جے اسلم کے ربیگ گناہ شیکھر کا گناہ شیکھر کرن کا رول پلے کر رہے ہیں اور یہاں پر علیہ آسہ جو کہ سنہ ان کی بیٹی ہے یعنی وہ بھی گناہ اس کا دوٹر ان کا نام سنہ ہے اور وہ گناہ کی ڈاٹر ہے ایمی جیکشن اسلم کے اندر سندرہ جیمز کا رول پلے کر رہی ہے اور یہاں پر وہ ایک پولیس آفسر ہے نیمشا سہ جائن اسلم کے اندر نائسی جو کہ قرین کا رول پلے کر رہی ہے اور یہاں پر ابھی حسن اسلم کے اندر پارا میر ویر کا سنگھ کا رول پلے کر رہے ہیں اور یہاں بھارت بھارت پونا اسلم کے اندر عمر قادری کا رول پلے کر رہا ہونے پر ویراد تھامس کا رول پلے کر رہے ہیں تو یہ ساری کاسٹ وغیرہ تھی یہاں پر جو اپنا روڈ پلے کر رہی تھی اور ان کا یہ نام وغیرہ تھا تو یہاں پر آپ اس کو بتا دوں سلم کے میوزک رائٹ وغیرہ جو بھی تھے جو پھر یہ جیوی پرکاش کمار کے پاس تھے کیونکہ انہوں نے میوزک وغیرہ دیا ہوتا اور یہاں پر جو رائٹس وغیرہ تھے اسلم کے ایکوائیڈ سونی میوزک کے پاس تھے اور یہاں پر اسلم کے جو سانگ وغیرہ فرس سونگ تھا آیا تھا کنے چلا کنے اور یہ سونگ تین جین 2004 میں ریلیس کروایا گیا تھا سیکنڈ سونگ آیا تھا بنو جین کو اور یہ بھی جو کہ آفشلی سونی میوزک کے جو کہ یوٹیوب چینل پر ریلیس کروایا گیا تھا اب بات کریں سلم کے بارے میں کہ یہ فلم کہاں پہ اب اولیبل ہو چکی ہے تو آپ اس کو بتا دو اب یہاں پر یہ فلم ہندی رینگویج کے اندر بھی آ چکی ہے دیزنی ہاؤسٹار پلس پر سوری نہیں اس سلم کو جو کہ امیزون پرائم پر ریلیس کروا دیا گیا پہلے اس سلم کو جو کہ ریلیس کروایا گیا تھا تامیل لینگویج میں امیزون پرائم پر لیکن اس سلم کو بعد میں آپ آفشلی ریلیس کروا دیا گیا ہندی لینگویج کے اندر بھی جو کہ امیزون پرائم پر جہاں سو یہ فلم ہندی لینگویج میں بھی ہو چکی ہے اب ریلیس ایمازون پرائم پر جو جو بھائی اس فلم کا بے سبری سے ویٹ کر رہے تھے اس فلم کو دیکھنا چاہتے تھے ہندی میں ایک سائیڈر تھے تو ان کے لیے یہی جو کہ گوڈ نیوز ہے کہ یہ فلم آفشلی اب آ چکی ہے ایمازون پرائم پر آپ دوست جا کے اس فلم کو فریلی انجوائی کر سکتی ہو اور دیکھ سکتی ہو اگر آپ اس نے اور لیڈی دیکھ لیا ہے تو یہ فلم آپ کو کیسی لگی تھی اپنا اوپینین کو موس میں بتا دینا ویڈیو کو بھی لائک اور شیئر کر دی کیونکہ اس چینل پر جو بھی نیو موی سے لیٹر فیکٹس اور ویڈیوز والی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی ہیں وہ اس چینل پر مل جاتی ہیں تو یہاں پر دوستو آپ پھر سے بتا دوں یہ فلم آفشلی اب آ چکی ہے جو کہ ایمازون پرائم پر آ چکی ہے ہندی لینگویج کے اندر بھی پہلے یہ فلم تامیل لینگویج کے اندر تھی اب یہاں پر ہندی میں بھی آفشلی آ چکی ہے دیکھنا چاہو تو وہاں پہ جا کے دیکھو ویڈیو کو بھی لائک اور شیئر کر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں